موسیقی میں 1974-75 میں آپ کا سٹوڈنٹ تھا میرا نام پھر بتایا موسیقی رہے یاد ہے میں نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں 74 تو تقریباً پچاس سال پرانی بات ہے ہاں یہ ہو سکتا تھا اس لیے کہ میں نے 73 میں قائد عظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا خیر میں نے کہا کہ اپنے بارے میں بتایا تو یہ پتا چلا میں تھوڑی سی باتیں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں پھر آپ کی ملاقات ہو گی تو یہ رہنے والے ہیں کالا پہاڑ مانسیرہ کی اور ابتدائی تعلیم ایک مدرسے میں ہوئی اس مدرسے سے بہت بیزار تھے کچھ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا وہاں پہ اگر کچھ سیکھا تو بتا دیں گے کیا سیکھا پھر کہتے ہیں کہ میں میرے اببہ نے مجھے فوج میں بھیج دیا تو کچھ وقت یہ فوج میں رہے سال دو سال ادھر سے یا تو خود چھوڑ گئے یا ان کو نکال دیا گیا کچھ پیسے جیب میں تھے تو میرے خالے کوہات سے ادھر پہنچے یا پتہ نہیں کہاں سے پہنچے پنڈی جی ٹی ایس کا اڈہ تھا وہاں پہ سٹیشن کے پاس تو ادھر پوچھا کنڈکٹر سے کہ میرے پاس اتنے پیس ہیں پتہ نہیں کتنے سات آٹھ روپے ہیں اُس زمانے میں کچھ ہوتے تھے میں کتنی دور جا سکتا ہوں ان پیسوں پہ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جاتے ہیں اسلامباد یونیورسٹی وہ آخری سٹاپ ہے کہاں ٹھیک ہے وہ سارے پیسے دے دیئے اور یہ پہنچے اسلامباد یونیورسٹی تو ادھر گھوم رہے تھے تو ایک بندہ ان کو ملا فرانی کے نام سے یاد ہے نا فرانی نے کہا انہوں نے پوچھا ہے فرانی سے کہ ادھر کیا پڑھایا جاتا ہے میں کہا کہ یہ دیپارٹمنٹ ہے وہ دیپارٹمنٹ ہے ادھر ہسٹری ہے ادھر انٹرنیشنل ریلیشنز ہے پوچھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا پڑھایا جاتا ہے فران آفیس میں آپ کو نوکری مل جائے گی اچھا یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگتا اچھا آگے گئے آگے گئے اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے ایسی جگہ ڈھوڑنی ہے جہاں نہ اردو ہو اور نہ انگریزی ہو کیونکہ یہ دونوں زبانیں مجھے نہیں آتی صرف پچھتو آتی یہ تو بڑا مشکل ہے لیکن پھر یہ پہنچے فیزکس ڈیپارٹمنٹ میں فیزکس ڈیپارٹمنٹ میں دیکھا کہ فارمیلے لکھے ہوئے ہیں الٹی سیدھی چیزیں لیکن اس میں انگریزی نہیں ہے تو نے کہا کہ مجھے یہی اسی ڈیپارٹمنٹ میں پٹنا ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے قائد اعظم یونیورسٹی جو زمانے میں اسلامباد یونیورسٹی ہوا کرتی تھی وہاں پر ان کو داخلہ ملا داخلہ یوں ملا کہ ان سے سوال کیے گئے اُس زمانے میں ہم سٹوڈنٹ سے سوال کرتے تھے ایز انٹرنس اگزامنیشن اچھا مجھے تو بالکل یاد نہیں اور میں مانتا بھی نہیں ان کی باتیں نے کہا کہ آپ نے پرویز ہدبائی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر زمین میں ایک چھید کیا جائے اور اوپر سے کوئی اس میں چیز گرائی جائے تو وہ کہاں تک جائے گی تو یہ سوال آپ نے کیا تھا میں نے کہا ہاں یہ سوال ایسا ہو سکتا ہے جو میں نے پوچھا ہوگا اچھا تو پھر ادھر کسی طرح سے ان کو داخلہ ملا اور پھر انہوں نے وہاں کچھ پڑھا بھی ظاہر ہے پھر اس زمانے میں نتیہ گلی سمر کالج ہوا کرتا ہے وہ نتیہ گلی میں ہمارے کچھ سینئر پروفیسران نے شروع کیا تھا عبدالسلام نے ایکچولی شروع کیا تھا اور اس کو چلانے والے ریاض الدین تھے اور ان کے بھائی فیاض الدین تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے کہ یہ نتیہ گلی جا سکے بس پہ کہا شوق تو ہے مجھے جا کے دیکھنا کہ اس کانفرنس میں ہوتا کیا ہے نتیہ گلی سمر کالج میں پیدل گئے اسلامباد یونیورسٹی سے نتیہ گلی رات بھر کا سفر تھا چلنا تھا لیکن رات ادھر جھاڑیوں میں سونا بھی پڑتا تو ادھر سو گئے ادھر جب پہنچے تو ہلیا بہت بگڑا ہوا تھا جب وہ کانفرنس ہال میں پہنچے تو ادھر پروفیسر فیاض الدین نے کہا کہ تمہارا تمہاری شکل ایسی تو نہیں کہ تم ادھر شرفہ کے ساتھ بیٹھ سکو تو مایوس ہو کر وہ باہر کسی بینچ کیو پر جا کر بیٹھ گیا ادھر ایک گورہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ گپ لگی اور وہ کوئی ایسا ایسا گورہ نہیں تھا وہ تھا رابرٹ ہافسٹیڈر رابرٹ ہافسٹیڈر ایسا نوبل لوریئٹ نیوکلئر فیزکس میں بہت بڑا کام کیا تھا الیکٹران سکیٹرنگ تھا تو خیر ان کی آپ کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہافسٹیڈر نے کہا کہ اگر بڑا اچھا ہوگا کہ تم امریکہ ہو تو ہیروں نے جواب دیا کہ آپ آئیں میرے وجرے میں کالا پہاڑ ادھر آئیں خیر اس طرح سے کچھ گپ پن کی ہوئی اور جاتے جاتے ہافسٹیڈر نے کہا کہ یہ میرا پتہ ہے اور یہ کارڈ ہے اور ادھر مجھے چٹھی ڈال دو اس نے دے دیا اب اس میں شاید میں آپ کو بالکل صحیح 100% صحیح باتیں نہ بتا رہا ہوں یہ تو اب خودی اپنی زبانی آپ سنیں گے ان سے بہرحال this is what happened کہ ہافسٹیڈر نے کہا کہ میں تمہیں امریکہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ دلا سکتا ہوں تم آ جاؤ اندھر اور وہ داخلہ ان کو پھر آفر کیا گیا اور یہ چلے گئے یونیورسٹی آف آریگن وہاں سے آگے کا قصہ اب وہ خودی سنائیں گے لیکن وہاں سے پھر چلے گئے سٹینفرڈ اور اور باتیں آپ انہی سے سنیں گے مگر ادھر پتا چلا کہ یہ ایکسپسنل کیپیبیلیٹی بے شک اس کو اردو نہیں آتی تھی انگریزی نہیں آتی لیکن سیکھ لی اور پھر جو کیڑے مکوڑے فیزکس کے ہوتے جو ایکویزنز اس پر وہ دسترس حاصل کی کہ سگنل پروسسنگ اپنے طور پر سیکھی اور ہوتے 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 ہی بکیم دی انوینٹر آف دی فرسٹ دیجیٹل ویڈیو فون جو وہ آپ کو ابھی دکھائیں گے اوکے تو بس میں نے تو کافی تاروخ کرا دیا اب باقی ہم ان سے سنیں گے اور یہ کوجیکٹر آن کر دیا جائے تو ان کے ساتھ کوئی کوئی it will be an informal conversation اور کچھ جب وہ اپنی بات کر لیں گے جب ہمارا مقالمہ ختم ہو جائے گا اس کے بات پھر ہم اس کو کھول دیں گے and everybody can talk about whatever they want اچھا اب اکھا اکھا موسا can we can see you over here اچھا thank you very much اس وقت تو ادھر صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں جا اور آپ ادھر کھڑکی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سورج اگر نکلا تو آپ کو سلیکن بیلی نیچے نظر آجیے گی پارک اوپر ہے یہ ہوجرہ تو آپ کو ازا ڈی کو بائیز اگر گفتگول لمبی کر سکے تو برو بھی دیکھ سکیں گے بیوریج بھی دیکھ سکیں گے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور ایج نیر صاحب کا ادھر بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں آپ کے یا بلکل بلکل پہچانا آئی تھی اور ان کی اسائنمنٹ بھی مجھے یاد ہے جو انہوں نے دی تھی تو وہ بھی چار حرفوں کی تھی لاس پینی تھی چار حرفوں کی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے کانی شروع کروں بہت کچھ کرنے والی ہیں پریفر تو یہ کر رہا تھا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ پہدر آ جائیں سلکان ویلی میں اور یہ اہود بھائی سلکان ویلی کیمپس بنا کے یہ چلانے کافی ایکریز ہے ہمارے پاس تو آپ نے کہا کے نہیں ادھر ہی رہنا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ماؤنٹن دیزن کم ٹو محمد بھائی نا تو دوسرا اور یہ کہ ادھر سے دیکھ کے پھر مجھے اور چیزوں کی واقعیت ہوئی کہ جو بھی کوئی کسی کی تکلیف ہوتی تھی تو ادھر پاکستان میں کسان یہ تھی کہ خود جا کے انسان جگڑ کر لیتا تھا یا سلس سپائی کر لیتا تھا تو یہاں پہلے منہ میں میری ایک لڑائی ہوگئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی ریسلنگ ٹیم کے ایک آدمی کے ساتھ تو برحال مجھے واپس بیج رہے تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ امریکی میں لوگ لڑائی نہیں کرتے حالانکہ باہر اندازہ تھا کہ امریکہ لڑائی کرتے لیکن اندر یاد بھی نہیں کرتے تو جو دکھ میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں مجھے کہ ظاہر ہر کسی کو پتا ہے تو اس کے لیے پھر سوچ تا رہتا ہوں اور زیادہ تو دکھ ہم لوگوں کا وہ اپنی لوگوں سے ہے یا اپنی مذہب کے لوگوں سے یا ہمارے جو قزن مذہب یودیوں کے وجہ سے تو بہت دکھی لوگ ہیں تو میں نے سوچا کہ ملین شلین تو چند بنا لیے تو ایسی کیسے کیا جائے کہ یہ جگڑا بھی ختم ہو جائے ایک وقت میں لیجل ویڈیو نہیں تھا تو لوگ انتازہ نہیں کر سکتے کہ کیسے ہو گا اور اب ہر بچے کے پاس ہے اسی طرح میں غلط بھی ہوں لیکن میری کوشش رہے گی کہ یہ جو کانفریکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اس میں جو سفر کرتے ہیں وہ بچے ہیں اور اس کے بعد تاہیات پورتے ہیں اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی صرف ایک سوچ کی وجہ سے اس میں تھنسے ہونے تو راستہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ صرف فزیکس سے ہوگا یہ جواب بھی میں نے دے دی یہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیسے آسان طریقے سے ہر انسان کو ہر بچے بڑے کو عرب پتی کیسے بنائے جائے اور اس کا طریقہ کیا کر سکتے ہیں اجات کیسے کر سکتے ہیں اور میں ویسے ہی بھونگی نہیں مار رہا کیونکہ میں نے کوئی دو سو کے قریب لوگوں کو جنہوں نے کوپریٹ کیا یہ ٹرانزیشن کر کے دکھائی اس میں کافی انٹریسٹنگ لوگ ہیں اور آپ انیلائز کر کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا گلتی ہے کیا درستی ہے میری سوچ میں تو تھوڑا سا ایک تھوڑا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ پوائنٹ یہ کہ جب آپ کی گروہ ہوتی ہے آپ امام بھی ہیں ماشاء اللہ اور اسلام پہ سب زیادہ بات کرتے ہیں اور بڑے حسلے لوگ جو ہیں آپ کو گفتگو شروع ہوتی ہے تخیل وغیرہ کرتے کرتے تخم لنگیا پہ ختم ہو جاتی ہے گھنٹا گزر جاتا ہے تو مسائل کا حل نظر نہیں آتا تو میں سوچا کہ ایسے تو ٹاک شو پہ چل جاتی ہے لیکن جب آپ ای ای سنی ی کی کلاس اسائنمنٹ آپ کو ملی ہے کہ زندگی کے کسی ایسپیکٹ کیو پر اس کی سٹیٹسٹیکل ترمو ڈائنمکس کے ویریبلز بتاؤ تو پھر ادھر اس طرح کی کفش اپنی چل سکتی تو ادھر انہوں نے یہی سوال کیا تھا ہمارے سے زندگی کے کوئی بھی پہلو لے لو اور اس کی اوپر یہ آٹھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ چیٹ کر دیں تو پاکستان ٹیلی وی ایس پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی جوک تھا وہ ٹی ڈی ایس ایکویشنیس انرجی تو اچھا ان چار حرفوں میں زندگی کا مقصد پیش کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا تو خیر اس کے اوپر میں سوچنے لگا تو میں دیکھا کہ واقعی یہ نہیں چار حرفوں میں زندگی کا مقصد کیا ہے اور خیل کیا ہے اور سب کچھ اس میں زندگی میں کوئی بھی ایک چیز ہے تو اس میں پی ٹی وی آپ اگنور نہیں کر سکتے ہر چیز جو بھی کائنات میں ہے اس کا پریشر ہے اس کی پریشر ہے اس کا والیوم ہے اور چوتھی چیز بڑی لازمی ہے اس اینٹراپی وہ بڑی ضروری ہے تو یہ زمین پہ کائنات مخلوق کیسے آئی کیا مقصد ہے جو بھی مقصد ہے اگر سورج پندرہ ہزار ایکسپلوشن ہر سیکنڈ میں نہ کر رہا ہوتا تو یہ زندگی ورہ کچھ نہ ہوتی بلیف سسٹم ورہ کچھ نہ ہوتا تو اینٹراپی جو ہے اس نے کائنات پیدا کی ہے لوکل سٹیبلیٹی لوکل کیا کہتے ہیں سیلف سیمیلیریٹی ورہ یا فیکٹرز جو کچھ کہہ لیں وہ نکل جاتی اس کا بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ ہسٹیٹر جو تھا اسی کا بیٹا ہے دگ ہسٹیٹر وہ میرے ساتھ تھا ورگن میں اس نے اس کے اوپر بہت استعمال کیا میں بھی اس میں انٹریسٹڈ تھا تھوڑی دیر کے لیے اور اس میں دنیا کے ایکسپرت مائک بانزلی زیادہ ٹیکنیکل نہیں اچھا رہا لیکن وہ بھی بڑی چیز لگی کہ سیل سیمیلیریٹی کیسے پیدا کی جائے ایک یہ چیز تو اس سے مجھے لگا کے ایسے کیا جائے کہ فیزکس آسان کر تھوڑی بہت آپ کو میں پہلے ایک ڈائگرام دیا تھا لیکن اپنے مناسب منیس جس شیئر کر نا وہ شیئر ہے وہ ہر ایک پاس ہے دیکھیں اچھا تو ایک دوسرا جو تھا جس میں آور گلاز جسم کی چیز تھی وہ ہم پروڈیکٹ کر سکتے لیکن چلیے یہ ہم زیادہ یہ جاننا چاہتے کہ آپ کا سفر کس طرح سے ہوا کیسے آپ امریکہ پہنچے اور کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے نا لوگوں کو زیادہ دلچسپی اس چیز ہے اور پھر یہ کہ آپ کا رول ویڈیو فون بنانے میں کیا تھا سکیپ کرتا ہوں کیونکہ جب تک میں کالیزم یونیورسٹی نہیں آیا اس سے پہلے کی واقعات ہیں میں گزار لیا لیکن جو سنیں گے یا ان کے لئے بہت تکلیف لے ہوگا تو اس کو میک اٹھ شورٹ کہ اگر بہت ہی کیوریس ہیں تو میری بابی ہے اس نے اس کے پر کتاب بھی لکھتی ہے باد مخالف اور وہ میری مان کی ہے وہ ڈیٹ سال کی تھی اور میرے نانا کو اس کے بھائی نے مار دیا تھا اور وہ اسکیپ کر کے آئی اور کرتے کرتے وہ مانصرہ پہنچیں وہاں پہ میرا دادا جو تھا وہ امام مسجد تھا مولوی عبد الحمید اور اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی فیمیل لائک نہیں جو ہی مارید 11 ڈیر 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 مالی ڈیر 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 آوستو ڈیر 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 پرحال میں نے نائن کرنا چاہتا ذکر لیکن نہیں ہے اس کے بعد پھر چیلنجز ہو گئے کہ میں نہیں نہیں کوئی اور نہیں کوئی میں سکتا ہوں کہ نائن سالوں میں نہیں ہوا جب نو سال کا تو میں گھر سے باگ گیا مدرسہ پنزہ پیر پانچ پیر کی زیارت تھی اس کے پر مجابر ہو گیا اس میں بڑی سی لیکن یہ ہے کہ جب کلیکٹو پنشمن جہاں تھی جب جو تم رہی سے مجابر ہوئی دور رمضان میں برحال وہ جادی قسم کیومی تھے وہ اس کے پر لے گئے وہ پھر آیا تھا وہ پھر تھوڑا سا ارسا فوج کر رہا پھر فوج میں میں نے دیکھا کہ جو میں سیکھ کے آیا تھا کہ انسان کی عزت اور سچائی وہ بالکل غلط تھی فوج میں بڑا ایکسپلیسٹلی میں بتاتا ہوں یہ اشفاق پرویز کیانی جو سابقا سین سی تھا اس کو چوری کرتی ہوئے میں نے خود پکڑا لیکن یہ کہ یہ دکانوں سے چوری کرتا تھا کینٹین سے چوری کرتا تھا سیکرٹوں کی پیکٹیں ہوئے رہا مہنگی مہنگی چوری کرتا تھا ہوئے رہا اور لوگ بھی کرتے تھے وہاں پہ ایکسٹینڈڈ پروسیجر ہے اس کو کہتے ہیں شارٹیج کارٹر ماسٹر میں جو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ شارٹیج ہوگی یہ وہ کوئی اس کا مورال برا نہیں سمجھے گا پرال پھر وہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ وہ پاس کے اڑے پہ تھا اس میں ایکسٹینڈ میرے پاس بارہ پیسے تھے ایک دس پیسیہ تھا وہ ایک مدلہ کہ جاگٹ اس کے عجز ہوتے ہیں اور دو ٹیڑی پیسے تھے تو میں نے سوچا کہ بجائز کہ میں بیٹھوں اور گیس کروں کہ کہاں تک جا سکتے ہیں یہ میں نے اڑی تک کنڈیکٹر سے پیچھا نا وہ کہتا ہے کہ اگر تو سٹوڈنٹ ہے تو میں تو یہ مستی تک بٹو نے کانون ملایا تھا بٹو نے کانون ملایا تھا بٹو نے کانون ملایا تھا اس کے لئے کہ بٹو نے کہا کہ بٹو نے کانون ملایا تھا لیکن یہ بٹو جو تھا یہ ایک سمجھدار آدمی تھا کافی چلا کا آدمی تھا یہ تو تھوڑا سا ترس کھایا تھا بنگالی پر چپا برہال پھر وہاں پہنچے پھر رضاید فرانی تھا تو وہ شاید ابھی بھی وہاں پہ بیٹھا ہو پتروں کی اوپر تو وہ بیٹھا رہتا تھا اور باقی لوگ آتے جاتے تھے وہ ادھر سے نہیں گلتا تھا اس سے پھر باتشیت ہوئی ہے وہ تو اس نے تھوڑی در میری باتشیت پر تنگوا گیا تو کہتا ہے تو اسی پہ ٹھانو تو میں نے سوچا کہ بھائی ابھی ڈسکمنیشن میں نہ دربانی تو بات چیز ختم ہو جائی کہ میں نے کہا جی پنجابی بول لے نام سے ایسی کڑی کا تو یا ولیاللہ یا قرر زائد فران یہ سی بات کر سکتا ہے کہتا ہے تو اسی کیمیسٹری پڑھ لو کیمیسٹری؟ ہاں پتھان کیمیسٹری بہتا پڑھ دا ہے یہ وہ کیوں؟ وہ بمشم بڑا آنا ہوں گا پتھان بہتا آنا ہوں گا اوہ اچھا جی اور کوئی نہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر وہ پھر فیزکس میں چلے گئے اور یوں تھانکس ٹو یو کہ میرے پاس ڈگری نہیں تھی انڈرگریڈ کی تو مجھے دفتر والوں نے بتا دیا کہ ہم باہر کی ڈگری نہیں مانتے ہیں میں نے کہیے ٹھیک ہے جی ہم بھی نہیں مانتے میرے پاس بھی نہیں ہے پھر پیرا لیکچر بھی مجھے یاد ہے اور اس لیکچر میں ایک اور تاب دو سیٹیں تھی فرنٹیر کی اور دو پلوچستان ہر پروینس کی دو دو سیٹیں تھی تو اس میں میں آگیا تھا تو اس میں پہلے لیکچر یاد ہے اس میں آپ نے ایک دائرہ بنایا اور اس کے پہلے کونڈرنٹ میں ایک ڈاٹ ڈالا تو اس کے شیڈو کاز اور ورڈیکل شیڈو سائن ہو گیا تھا یہ تو یہ بات کی یہ کیا سپل ہرمونک موشن سمجھانے کے لیے اس اس غرص سے اس سے روٹیشنز روٹیشنز روٹیشن میٹرکس آپ پڑھا رہے تھے جو ڈیسکس میرے پاس نوٹس ہیں یہ ہے نوٹس یہ جو نا یہ جو مریان تھی اس میں یہ تاریخ دن سب پڑھا ہوئے ہیں تو یہ میں نے رکھا ہوئے ہیں جدر بھی میرے کوئی پہنچے گھر ہے لیکن یہ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں امریکہ میں میرے جو لگے جائے تو اس میں صرف دو کاپیان تین کاپیان تھی ایک یہ ایک عارف زمہ صدیقی صاحب کے نوٹس کورنفیل تیوری کے اور ایک مسعود پرویز صاحب کے จرائے وہ دائرہ بنایا ہے تو اس لیکچر کے بعد یہ ہوا کہ اس لرزہ ہی وہ تھا وزیرستان کا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو نہیں پڑھا جا سکتا میں نے کہا پتنی تم نے کیا دیکھا ہے میں نے تو ایک دائرہ دیکھا ہے اور اس کو برے نکتہ دیکھا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں تم سمجھتے نہیں ہو تم نے یہ پتنی یہ بڑا سائن سائن ہوتا ہے تو یہ وہ میں نے کہا ہوتا ہوگا میں نے تو صرف یہ دائرہ دیکھا ہے اور اس کی نکتہ دیکھا ہے اور اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ہی دن حالانکہ قادرزم یونیورسٹی کی اب میں دیکھتے ہوں کتنی ویلیو ہے وہ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی پھر اس کے بعد سیٹ خالی ہوگی پھر ایک ور آیا وہ انہیں دیر کا تھا خیضر ایاد خان وہ پر کچھ رہا لیکن وہ بھی ایک کلاس پھر بعد میں چلا گیا شفٹ ہو گیا تو آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے لیکن اس لیے میں یہ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے شاید آپ اندازہ نہ کر سکیں کتنا قیمتی ہے تو پھر آگے یہ ہوا کہ ہسٹیٹر کے ساتھ جب میں نے وہ مجھے اپنا پتہ دے رہا تھا میں نے اس کو اپنا پتہ دیا میں نے کہا تم کبھی آؤ مالگا منڈے شاور چھوڑیس نمبر میرا فلیٹ ہے بڑا خطرناک کے لئے اور میں نے اپنا پتہ دیا جانا چھوڑا سا تھا اور ہم میں نے گاؤں سے سولہ لوگ رہتے تھے وہ جگہ نہیں تھی تھی پھر میں ہم لوگ رات کو مسجد میں بلڑ کے جو ہیں نا مہر لوگ ساہے مسجد میں سوتے ہیں مردی مسجد ہے وہاں پہ سوتے تھے یعنی وی اگر مسجد والے بارہ بجے نکال دیتے تھے تو آؤٹر ڈرینکٹ شاڑی تھی ایسا ہمیں مجھے مجھے کہا کہ کچھ سمجھانے لگا تو مل جی کی بات چاہے وہ زمین پر پٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ کیوب تھی اس کی بلیئرڈ کی پتنی انگریزوں کے زمانے کی کوئی پڑی ہوگی میز وہاں سے ہوگی تو وہ اس وقت بات کو کہتا ہے کہ if you don't understand particles pop in and out of nowhere and stuff میں نے کہا کہ یہ نہیں کونسی بات ہے یہ تو پرانی بات ہے فوریے کی اکیسی چیز کو آپ فکس نہیں کر سکتے اس کو انٹیگریل کریں اس کے چند ٹیکنیکس ہیں میں اس کی ابھی وہ نہیں اس کو آپ کوڈریکٹک بنا لینا دونوں اور سے والس تھی اور دونوں فریکنسی اور جو ہے ٹائم کو کا انٹیگریل لیں تو انرجی کا تو ایک کوڈریکٹک بن جاتی ہے کوڈریکٹک میں دسکرمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے اگر پرابیلیٹیز پازیٹیو ہیں تو انسرٹینٹی تو ہوگی تو کہتا ہے کہ ہاں پھر یہ بتاؤ کہ یہ اور شروع ہو گیا نا کہ یہ اس ڈیٹیل میں تھوڑا وقت آپ کر نہیں لینا چاہیے کوئی اور بچے اگر سمجھنے چاہیں تو دیکن اس نے کہا کہ اچھا اچھا پھر اس طرح کہ امریکی میں آؤ اور وہاں پہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا نہیں آپ پیشاور آئے ہیں اور وہاں پہ بات کریں گے میں نے کہا نہیں میں یہ وہ اپنا پتہ میں دے رہا ہے میں اپنا پتہ دے رہا ہوں اس نے میں چلے اس نے پھر کیا اور وہ پھر پھر اس کے بعد یہ پتے چلے کہ جانے یونیورسٹری بند کر دی تو پھر کیا کیا جائے میں نے کہا پھر چل آ گیا یہاں پر آ گیا اور وہ پھر کیسے فیصلہ کی ہے میں نے وہ نقشہ دیکھا کہ پارڈ کہاں پہ ہیں تو پارڈ مجھے جس سے لگے پھر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کارنیل جیل سٹونی بروک ان یونیورسٹیوں کا کہ مطلق ہے میں پھر ادھر آ گئے تو ادھر ہسٹیٹر کا بیٹھا بھی تھا پھر اس نے کہا کہ آؤ وزٹ کرنے کے لیے پھر میں آیا لیورمور آیا اس سے ملنے کے لیے ادھر آ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے کتنا بڑا آدمی ہے ہسٹیٹر لیورمور لیپ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو تقریبا اسلامباد کا ایک سگنیفیکنٹ ایسا ہے اور جو انرجی جو جنریٹ کرتے ہیں وہاں پھر انہوں نے پھر میرا انٹریو کرنے کی سوچا کہ اس کو جاب دے دوں تو گیا تو کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان ہمارا کام ہے مانیٹر کرنا نوکلئر ویپنز اور ہمیں پتہ نہیں کہ پاکستان میں تم کہاں پہ ہو سے ہو پاکستان سے میں نے کہا کہ یہ جاب انٹریوئر کے کیا مجھے لے گئے پھر وہ ایک نقشہ تھا وہ ان کے پاس میز بڑا سا جس میں کہ ساری جو بھی ان کے مشکوب جگہیں تھیں ان کے پتے مجھے انہوں نے کہا کہ ادھر پین لگاؤ تو میں پین نہیں لگانا چاہ رہا تھا تو تھوڑی سی ہوئی یہ یہ ریزیسٹ کر رہا ہے تو پھر دینی نہیں کہاں چاہتے ہیں میں نے پھر اپنے گاؤں کا لگا دیا کہ چلو یہ پاڑ میں اچھا بائیلے ہوئے یہ ایک کوئنسیڈنس رے اور اڑے کا فرق ہے رے ہوتی ہے غر یعنی کہ غار تور غر کالا سراغ یعنی بلیک ہول رے کر دیں تو کالا پھاڑ بن جاتا ہے تو اب جس ناو یہ بکوز اگر آپ کو پہلے ہوگا چکے یہ کہ تور غر کیا ہے اور تور غر کیا ہے تور غر تو آپ نے دیکھ لیا بلیک ہول تور غر بھی دیکھ لیں اور ہسپیٹیلیٹی بھی دیکھ لیں وہاں پہ اچھا پھر وہ تو یہ ہے کہ وہ مہذبانی ہوا رہا کر رہے تھے تکالب کر رہے تھے تو مجھے رکھا ہوئے لیکن وہ نہ نہیں کر رہا تھا اور جاب بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ یہ ٹاپ سکیورٹی کلیرنس ہے لارنس لیورمور لیب جارل نیکلیر ویپنز لیب ہے تو اور اس میں نیف نیشنل اگنیشن فیزیلیٹی ہے جس میں کہ انرجی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو پورے امریکی کی بجلی کام ہو جاتی ہے ایسی تو خیر وہ آپ کو مخبری استعمال کرنا چاہ رہے تھے یا کیا آہ 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 ہلوز میں دون چیتوں ہیں بریلینٹ مجھے سیای اے سے ہاتھ آیا ہے ایکشلی آیا ہے کہ آپ میں سیای اے کو بزا دا ہوں یہاں پہ کہ رابرٹ ڈیزنی کرنل رابرٹ ڈیزنی اس نام بھی اس کہ آؤ تم اور ہمارے ساتھ کام کرو اور وہ دیکھو میر جو ہے ہنزا کا وہ بھی میرا ساتھ ہے طائرہ سید یہ ہے وہ میری بچی ہے اور یہ وہ مجھے جگہ بتایا کہ میں سب ان جگہوں پہ پھرتا ہوں شرط ہوں نمد کرتا ہوں پاکستان کی ساری کوست اس نے دیکھی ہے میں نے کہا کہ بھائی میں مدلہ کہ گھر بار بھی میرے نہیں اور مدلہ کہ کسی کا غلام بھی میرے نہیں تو کچھ اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو تم نہ پکیا کرو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا فائدہ ہوگا میں نے کہا کیا فائدہ ہوگا میرا مجھے کیا چاہیے دو کمیزیں ہیں اور ایک پتلون بس اور یہ میرے دو چار نوٹس ہیں پھر وہ ایک تو مجھے لگے یہ کوٹڈٹ بیلی پرویز یویٹ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے سٹونٹس تھے نیر بھی جانتے ہیں سار ہلا رہے ہیں اس پہ جن کو سی آئے نے ریکروٹ کرنا چاہا تھا ادھر محبری کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بم کس مرحلے میں ہے ادھر کیا کچھ ہو رہا ہے پنس ٹیک میں کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں کی آر ایل بن ہی رہا تھا لیکن میں جب سی ایٹل گیا تھا یہ ایٹی ٹو کی بات ہے تو مجھے ایک کیو ای ایو کا سٹونٹ آیا تھا اس کو سی آئے نے میریٹ ہوتیل میں ٹھہر آیا تھا اور اس کو یہ آفر دیا تھا کہ جاؤ پاکستان واپس اور سپائنگ کرو تو اس نے پوچھا مجھ سے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے میں نے کہا خبردار ہے ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے میں بم کا مخالف ہوں بالکل اس کو بری چیز سمجھتا ہوں لیکن کسی اور ملک کے لیے محبری کرنا سپائنگ کرنا بہت غلط بات ہے دوسرے یہ کہ تم کو اگر انہوں نے پکڑ لیا تو تمہاری کھال اٹھے دیں گے تو بہت اچھا کی ہے آپ نے موسیٰ بہت اچھا کی ہے مطلب کہ آپ کو الہام ہوئے ہیں مطلب کہ آپ کو الہام ہوئے ہیں دونوں چیز ہوتی ہے کیونکہ میں دیکھتے رہتا ہوں یہ بڑے بڑے مہنگے مہنگے وطیلوں سے کام کرتا ہوں کہ جو پروپ کرتے رہتے ہیں کہ انوینشن کام پر ہوتی ہے وہ جو چند ملی سیکنڈز ہوتے ہیں جب خیال آتا ہے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور میں نے ابھی وہی برائٹنس آپ کے ان میں دیکھی ہے یہ والی اور موقع پر بھی دیکھی ہے اور یہ بھی اچھا اچھا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ کیسا مہزبان ہے میرا ہوسٹریٹر بھی اور یہ ڈیلمہ ہے نہ نہیں کر رہا جاب بھی نہیں دے رہا سیکیوریٹی کلیرنس بھی کیسا ہے تو پھر میں اور جاب دونے لگ پڑا ایک بھی تو اتیج بھی جو ہے وہ بھی فالو کر رہا تھا مجھے اتیق رضا جب پہلے مینے میں اتیق رضا جن کے ساتھ یہاں بلیک ہول میں گپتگو ہوئی تھی نا جو سلیکون ویلی میں ہوتے ہیں اور اچھا تو ان کی اتیق رضا سے ملاقات ہوئی اوکی ویری انٹرسٹنگ وہ وجہ جی تھی کہ میں اوریگن میں جب تھا تو پہلے مینے میں میری ہو ہی لڑائی مطلب ہے کہ بائی لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں ای کن تلیو فریلی وہ یہ ہوا کہ ڈارمز میں رہ رہا تھا تھا ریسلنگ ٹیم میں نا ایک کچھ لوگ تھے کچھ لوگ تھے کافی مضبوط قسم کے تو اس نے اور پھر اس کے ساتھ یہ ایک ہائپ ہوتی ہے یہاں پہ کہ لڑکیاں بھی اون کی مقابلے کی ہوتی ہیں کیونکہ چاہتے ہیں وہ کر رہی تھی تو ڈارم میں بڑا ہوسٹل کو یہاں پہ ڈارم کھتے ہیں وہ چیخ پکا رہا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کو اسے سے دیکھ رہا ہوں تو میں نے کھا کچھ بھی نہیں تو میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو روز سے دروازے کی اوپر کسی نے لاکھ ماری اور وہ درواز کی درشائی جو نہیں ہے وہ اڑتی ہوئی گئی تو میں ہوں تو مجھے آیا ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ کوئی دیکھے کہ محمد آپ 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 مجھے نہیں کرتے ہیں میں نے کہا بھئی اگر جگڑنا ہے نا تو ایسے نہیں کرتے ہیں میں نے بیسمنٹ دیکھی ہوئی ہے تو چلیں وہاں پہ جا کر کریں اس کو لے کے بیسمنٹ چلا گیا نیچے تو مجھے پڑے پھر میں اس کو لگایا دو بھی دو بھی داو جیسے کہتے ہیں اور اس نے وہاں پڑے گئے کورسیوں کا اچھی پڑے گیا کہ میں نے اسے پڑے گیا وہاں پڑے گیا اس میں نے پڑے گیا برحال یہ ہو گیا کہ کیمپس پولیس آگا وہ لے گی تو اس نے پیش ہوئے کہتے ہیں دیکھو اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو کسی قصور کس کہا کہتے ہیں کہ محمد کہا نام بھی محامد نے یہاں پر محامد لیکن دوسرا یہ ہے کہ میرا قصور نہیں تھا اس نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا اچھا پھر امیدنس دیکھا کہ واقعی اس نے دروازہ توڑ کے آیا تھا میں بیٹھا ہمارے پر بھر اس سے یہ ہوا کہ جو پاکستانی تھے یا جو عرب تھے جو کبھی مسجد میں مل لیتے تھے وہ مسجد ہی خالی ہو جاتی میں جب نواز پڑھنے جاتا ہوں گھر 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 گھرگ پہنچ کر فیزکس آپ نے پڑی تھی یہ تو ڈیجیٹل الیکٹرونکس ہے جو سے تھوڑا سا ہٹ کے اس میں ایک لیب تھی فیزکس میں ایک برسہ الیکٹرونکس کا اس میں میں لیب اسسسٹن تھا اور پھر ادھر اتیک آیا میرے پاس اس طرح تو اس میں جو تھا ایک جو پروسیسر کا اس کی اوپر کور کیوں پر تصویر بنی ہوئی تھی 4004 انٹل کے پروسیسر کی اور کیونکہ ہم واقف ہیں نا فیزکس میں پین جنکشنز اور ایم او ایس جنکشنز گیٹس کے پیسٹنس اس ورہا تو وہ تصویری سے دیکھ کے مجھے انداز ہو گیا کہ کہوں کے پر ٹران ریجسٹر لگے ہوئے چھوٹا سا تھا تو اسے مجھے لگا دیا کہ بھائی مایکرو پروسیسر لیب خیرتی کا ہے اس کو مشکل ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا یہ یہ تو کہتا ہے تمہیں تو سب کچھ پتا ہے تو تم کیوں نہیں جا کے یہ چیز بناتے لیب میں بھی بناتے تھے میں نے کہا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کمپنی اس کا نام ہے انٹل وہ بناتی ہے یہ پروسیسر کہتا ہے نہیں نہیں لیکن تم کو تو سب کو یہ پتا ہے میں نے کہا اچھا اچھا وہ بنائیں گے کسی میں خیرت وہ پھر وہ لیور مور میں تھا تو وہاں پہ پھر جا پیسے میرا پاس پھر اتیق سے ملنے گیا تو وہ بھی میں آیا تو وہ بھی آ گیا نا اسٹینفرڈ میں مرمو ہو گیا کیونکہ وہ لیب کی تھی جاب ختم ہو گیا اگلا پوائنٹ یہ ہوا کہ اشتہار لگا ہوا سب کمپنی اس کا دیٹا جنرل کمپنی ہے ان کو چاہیے تھا ڈیوائیس فیزیسٹ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلا گیا ڈیوائیس فیزیسٹ کے لیے تو آپ نے دیکھو اگر اگر تری سیکسٹی تری سیمٹی کمپیوٹرز ان کے پیچھے کتنے کمپلیکس تائرہ ہوتی ہیں بہت بہت زیادہ تائرہ ہوتی ہیں تو اس کو اگر جب آپ نے چپ پہ ٹرانسور کرنا ہے تو تارے وہ کمپیوٹرز زیادہ آسان ہے تری سیمٹی والی ہلانکہ گچھوں میں تارے ہوتی ہیں لیکن وہ آسان ہے کیونکہ اس میں ایک ہی قسم کا ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک ہی قسم کا ڈرائیور ہوتا ہے لیکن آپ اس کو جب چپ میں بناتے ہیں تو اس کی لینکتی مطابق آپ کو سائز کرنا پڑتا ہے ٹرانزیسٹر کو تو اتنے بہت زیادہ ملینز ٹرانزیسٹرز جو ہے ان کی ہر تار کو آپ نے ٹرانسپیشن لائنس ایفیکٹ سیمیلیشن ہوئے رہا کرتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے پھر مجھے اس کی اوپر لگا دیا کہ چلو جی یہ بہت ساری تارے ہیں تو یہ ہر تار کو نوک جون کرتا رہے گا پھر اس کے بعد سٹیٹس ہوتا ہے کمپنی کے کہ بھائی یہ چیز جتنی تیز نہیں ہے بہت سار انجنیرز تھے بہت سارے مجھے اچانک انہوں نے ٹائٹل دے دیا انجنیر کا میں نے کہا بھائی میں فیزکس پڑھی ہے میں فیزکس کلایا نہیں ہوں کلا نہیں سکتا جب تک میں کوئی پبرش نہ کروں تو یہ انجنیرز نے مجھے ویسے ہی کہہ دیا چلو جی ٹھیک ہے تو اس میں کر رہا تھا تو انہوں نے کی پوائنٹ یہ تھا کہ کیونکہ فیزکس کا انٹرمیڈیٹ پوائنٹ تھا نا تو وہ تاریں جو ہیں وہ جا رہی ہیں ادھر سے جا رہی ہیں یوں تھا تاریں ادھر سے جا رہی ہیں امپلیفائی کرنا ہے اس کا کتنا لنگت ہے تو اسے ادھر سے پھر آگے کچھ لاجک ہے پھر یہ کرتے کرتے یہاں آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اگر یوں ہیں تو اس لاجک کو اگر آج میں بائی پاس کیوں نے کر دے ڈیریکٹلی اس تار کو یہاں سے یہاں لگا دے اس کو ادھر سے ادھر سے اس سے رکھا دے تو یہ وجہ یہ چھوٹی سی پوائنٹ ہے لیکن اس کا سٹرنگ آپ کو بتاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دوسری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ تو مایکرو کورڈ ہے اس کو کہتے ہیں تو تم نے مایکرو کورڈ چینج کر دی میں نے کہا آپ کو پروسیسر سو گناہ زیادہ تیز کر دیا ہے کہتے ہیں نہیں وہ مایکرو پروگرامرز ہوا رہا کا کام ہو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ جو تم نے کیا ٹھیک ہی کیا ہے اس بندے کا نام تھا دلیر آدمی تھا اس کا نام نام ٹرم ویسٹ تو اس کی کورٹ بھی بڑا مشہور ہے کہ آئی بی ایم از گٹنگ انٹو میڈ فریم کمپیٹر بزنس تو لیجٹمائز بزنس اور بیز سے ویلکم تاکہ نہیں کہنے چاہ رہا ہوئی تو یہ اس کا تھا کہ بڑا دلیرہ قسم کام ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے اور مجھے اس نے اتنہا بھی بڑی تکڑی قسم کی دی کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساری تارے ہیں اس کا کون حساب رکھے گا اپر مہنکتار اہم تو یہ لائن ہے تو کیا ہم تو تھوڑا چا دپارٹمنٹس میں وہ ہوتا ہے نا کھوڑا بہت یہاں پہ امریکی میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ مطلب یہ کہ تم مائکرو کوڈ کو ہی سکپ کر رہے ہو ویڈیگل مائکرو کوڈ ہوتی ہے پھر ہوریزنٹل مائکرو کوڈ ہوتی ہے اس کی اوپر پھر ہوتی ہے اسیمیلی لینگویج اس کی اوپر پھر کمپائلرز ہو رہا ہوتا ہے تو تم نے یہ نیچے باری لیئر ہی ختم کر دی تم نے چار فلیکز ہوتے ہیں اگر کوئی کمیٹر سائنس کرنا چاہے تو اس میں چار بٹن ہوتے ہیں کوئی سو ایکویشنز ہوتی ہیں ٹوٹل جو کہ اور فلو، انٹر فلو، کیری، پلاس، مائنس یہ چیزیں کرتی ہیں بڑا بڑا آسام کام ہے تو انہوں نے پھر کھا کے اوکے تو تم مایکروکوڈ کی ضرورت ہی نہیں تو انہوں نے مجھے نام ہی لے لیا ہے مائیکروکیڈ، بچائے میرا نام لینے کے جیسے مائیکروکیڈ، عمر بھی کچھ چوبیس سال تھی کیا اور تنہا بہت سا بڑی اور پہلے سال ہی پھر میں نے جا کے وہ غجرہ لے لیا جس میں کہ عطیق بھی آئے اور ان کی فیملی اور ایبل فراز بھی تھے اور آغا سعید آپ جانتے ہوں گے برکلے کے پروفیسر تھے وہ بھی اگر ان سے ملاقہ لیکٹ کی آدمی تھے اور قضیان یونیورسٹی کے آغا سعید آغا سعید جید نہ کسی اور کے اوپر اور نہ تمہارے اپنے اوپر اور میں اپنے میرے بہت سارے چھوڑے بھائی اور بتھیجیں ہیں کوئی درجنوں ہیں میں ان کو سب یہ ہے تو ایک یہ سولت زنگی کا وہ ہی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی نہ ہی اپنے اوپر تو باقی تم جانو اور تمہاری بہت اچھا بہت اچھا اچھا یہ آپ کے پاس آس پاس کہیں وہ ویڈیو فون ہے جو آپ نے بنایا ہے مجھے بہت میں یاد ہے اصلی ویڈیو فون ٹائل کو میں نے پاکستان میں کیا تھا اسلامباد میں پڑا ہوگا ہے اچھا یہ بتائیے ہاں یہ کس سال کی بات ہے یہ ایٹی نائن کی ایٹی نائن جو ٹائل تھے یہ ہے اس وقت یہ سکرین ہے اور یہ ایٹین ٹی کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹین ٹی ویڈیو فون یہ بہت سٹو جی کمپنی ان کا سروی مارکٹ سروی یہ تھا کہ لوگ تصویر نہیں لینا چاہتے تو یہ ایک بڑا پرابنل ہے تو انہوں نے پر مینویل سوچ لگایا اچھا یہ باقی ہائٹ ہے کہ یہ علنگے بٹن سو کر سکتے تھے لیکن نہیں جس پر مارکٹنگ ڈیزنز اور اس کے مجھے جو نام انہوں نے صرف اجازت دی نیچے کیونکہ یہ مناپلی تھی بڑا چھوٹا کر کے آتا ہے یہ نیچے کیا دکھا ہوا ہے ہم سے نہیں پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا یہ کمپریشن لیب تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا بیسیکلی ویڈیو بائی کمپریشن لیب باقی ایٹی ایٹی سارا نام لگا ہو گیا ایٹی ایٹی بہت پاورفل کمپنی تھی پاورفل کمپنی تھی کہ ملکوں کو چینج کر دیتی تھی ہلنڈے ویڈا کو انہوں نے سہود امریکہ میں اڑا دیا تھا نا تو موسیٰ آپ کا رول اس میں کمپریشن کا تھا ڈیٹا کمپریشن کی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن بھیجی جائے کم سے کم وقت میں جا اس میں یہ کہ یہ جو شاہد بچے ہیں وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انفرمیشن کیسے ہو سکتی ہیں تو یہ تھا کہ ایک اور اسی حجرے میں یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ پاک میں اس وقت پاکستان فون کرنا بہت مہنگ ہوئی یہ آپ دیکھیں کہ ایٹی 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 نائن کے دمانے میں کتنا مہنگی چیزیں ہوتی تھی کون کتنا مہنگ ہوئی آپ پیسے لے کہ بیتے سے پوائنٹس سنٹ ہر منٹ کی کال کے لیے اور تین منٹ کے بعد اگر نہیں تو کال آپ ہوئی وہ ایک مہنگا تھا وہ اس کے آلٹرنیٹیو یہ تھا کہ آپ ٹیلی گرام بیشتے تھے تار آگیا جی وہ پورے ملے میں خبر ہو جاتی تار آگیا جی میں بھی جب آیا در امریکہ تو کوئی ڈائی سال کے بعد پہلی دفعہ میں نے پونٹ کیا ایک ریپورٹ کی پورٹ تو اس وقت بھی یہ آئیڈیا ہے کہ بھائی یہ ہم اپنا ایک فون اپنی ٹیلی گرام بھیجیں تو پورے ملے کے ہی ٹیلی گرام اس میں کیوں نہ ضم ہو جائے تو ایک بزنس سکول کے کلرکہ تھا اس کا نام لکھا رضا اس کو میں نے کہا اس کو کی بزنس پلان نہیں ہو سکتا تو کہتا ہے کہ ہاں دڑا دڑا در سے مورٹر سائیکل تم ایک تار بے کوئی ایک آدمی اپنے واقف کو تار بیج رہا ہے ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو درجنوں اور تاریں اس میں کٹھی کر کے کیونکہ جو لیٹرز جاتے ہیں نا وہ لیٹرز کے ساتھ سے ہوتا ہے تو اگر آپ لیٹر کوئی چینج کر دیں اس کی کوڈ میں تو ڈائیسوں کے قریب لیٹرز ہیں آپ صرف چھبیس استعمال کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کے میسیجز بھی اس میں جمع کر کے تو ایک نیا بجائے ایک ہی جگہ ایکسکلمیشن جس میں چھے لوگوں کی میسیج ہوئے جا کے وہ وہاں پہ پہنچ ہے دوسری طرف سے وہ آدمی مورٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو وہ اس کو ڈیسائفر کر کے ہر کسی کے میسیج دے دے ایک تار کا خرچ درجن تاریں ٹرانس پر تو کمپریشن تو ہو گئی پھر دوسری ہی ہوا کہ کیونکہ یہ سیمیکنڈکٹرز ہوا رہا میں کر رہا تھا تو اس میں پھر ایک اور ایشیو بھی ہو گیا جو کہ بیٹھن بیری پرسنلی کہ وہ یہ کہ آمدن ہوگی پھر ہوا اجاز بھی ہو گیا میرے پاس سے اور گھڑیوں میرے بھی تھیں مجھے کہ آمدن کافی تھی ہو سکتا ہے مجھے کہ آمدن کافی تھی ہو سکتا ہے اور والدہ کو بلایا وہ پہلی دفعہ والد صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی انہوں نے بات کی اور میں جو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہی ٹوپ می از ای تھریکٹ کہ بھائی تم یہ کر دی میں نے مجھے دھڑی رکھتی پھر میں نے پھر اس کے بعد شلوار کمیز میں کام پہ جانے لکھ پڑا پھر شاپنگ مالز میں آزانیں دینے لگ پڑا وہ کہتے ہیں کہ نہیں آزان دو ادھر شاپنگ مالز میں سنیل مال میں بیٹھے ہیں جی لوگ تماشی دیکھ رہے ہیں ایک منٹ میں سمجھ نہیں آپ ادھر کے شاپنگ مالز میں آزان دے رہے تھے یا آپ کے والد؟ یا والد سب مجھے کہتے ہیں کہ آزان دو وہ کہتے تھے کہ آپ دیں دیں یا اور میں دیتا تھا اور پھر اس کے بعد باجمات نماز کیا آگے وہ اور پیچے میں صرف دو تین لوگ ملے کہ ایک دفعہ اسی طرح کسی کے پاک میں اس طرح ہی ازان دے کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سپرنکلر ازان کر دیئے ملے کہ کچھ اور بھی انسیڈنسز ہوئے لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ ایسی اسٹیٹ کے میں واپس جاؤں اپنے اوم مل کی خدمت کروں اور یہ وہ اس پروسیسر کے بعد پھر میں ایک اور بھی چل گیا پھر یہ زائلوگ پروسیسر جو ہے اس میں شروع کر دیا کہ اس میں اچھا وہ ڈیڈے جنرل میں بنایا تھا فلوٹن پوائنٹ پروسیسر اس کی ذکر آپ ڈیٹیل میں دیکھنے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں اس میں دیکھنے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ اس کا مہن پروسیسر بھی بناو ٹھیک ہے جی کیونکہ کونسی بڑی بات ہے اچھا اس میں پھر یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے ٹرڈی ٹو بٹ کا اس طرح فلوٹن پوائنٹ جو تھا نا اس زمانے میں سٹینڈرڈ نہیں تھا تو میں نے اپنی طرف سے بنا دیا ایٹی بٹ کا جو سکتے ہیں لیکن میں چلو جی سولہ بٹ کا ایکسپنینٹ ہو گیا چو سٹھ بٹ کا منٹسہ ہو گیا اس کے سائنگ گرہ بھی اور فلو بٹ پکٹ گرہ بھی یہ تھوڑی چی ڈیٹیل ہے اگر اگر پروسیسر بنانا چاہے تو واحد سے آپ کو براغ تو یہ کا ایکسا ہے انٹیل اور یہ کسی نے انہیں نہیں بنائے تھا ہونکہ آہ پھر اس کے بعد وہ اور بھی آفرز میں ہی ہیں اور پھر زالگ نے کھا وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ بنایا تھا آپ کے فلوٹنگ پوائنٹ پروسیسر کو پھر ایکسپٹ کیا اور وہ بنانے لگے یا اسی کمپنی کے اندر ڈیٹا جنرل کے اندر وہ کمپنی تھی جس کی تارہ ٹھیکی تھی انہوں نے ہی بنایا اور آپ نے کمپیٹرز میں اس کو استعمال کیا اگر آپ جائیں تو یہ جو سینفرسکو ائرپورٹ ہے اس میں میں نے دیکھا ابھی بھی اس کو استعمال کر رہے تھے ابھی نہیں کچھ سال پہلے اس کو کر رہے تھے کیونکہ یہ ائرپورٹ سو رہا ہے یہ ائرپورٹ کو بڑے پرانی تکنالوجی استعمال کرتے ہیں یہ انجیس نہیں کرتے یہ میزائل تکنالوجی ہو رہا ہمیں وہ ہی پرانی چیزیں کر رہے تھے پھر یہ ہو ہے یہ کہ آپ فزک سے آپ سب چیزیں جانتے ہیں یہ تو میں نے اس کی طرح پرانی تکنالوجی استعمال کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ اتنا اگر میں نے اتنا لمبہ پروسس ایل یو بناتے ہیں اریتمیٹک کی لاجکل یونٹ اتنا لمبہ پروسس بنایا ہے تو اس میں کمپیوٹر سائنس والے صرف اس کو آٹھ بٹس کو استعمال کر رہے ہیں میں نے کہا یہ باقی کس کے لیے اس کے لیے بھی ایک there's a mean joke i won't like to tell it now لیکن میں نے کہا باقیوں کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آٹھ بٹس میں میں نے کہا باقیوں کو کر لو کیوں کیوں کی اتنی لنک تو بنی ہوئی ہے آپ نے آرڈی اس معنی میں یہ الیو کی لاجک جو نا یہ مہنگی ہوتی تھی میں نے کہا کہ کیوں نہیں کرتے تو خیر انہوں نے کر دیا اور out of nowhere motorola وارب بہت پیچھے رہے گی motorola بھی اس وقت آ رہا تھے اس فیلڈ میں motorola PDP11 اور یہ DEC Digital Equipment Corporation یہ بھی آ رہے تھے اور IBM بھی آ رہا تھا کرنے کوش کر رہے ہیں intel بھی کرنے کوش intel نے بھی بنایا تھا لیکن میں نے وہ جب وہ پہلے میں کر دیا پیکنگ آپ جو کمپیٹر سائنس کی لوگ ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آٹھ بٹ کا اور سولہ بٹ کا اور بتیس بٹ کا تو اگر بتیس بٹ کا آپ کا پروسیسر ہے تو آٹھ بٹ کے آپریشنز ہیں تو آپ چار کٹھے کیوں نہیں کر لیتے بغیر آپ کو clock speed کے change کی ہوئے wattage increase کر کے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی کیونکہ فیزکس والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کمپیٹر سائنس والوں کا مصل ہے کہ وہ کمپیٹر کو adjust کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر تو یہ یہ دپارٹمنٹس کی درمیان میں ہوتا ہے نا جگر آپ کیوں وہ کہاں پھر تو ہمیں کمپیٹر چینج کریں امریکہ کر لو کونسی بڑی بات ہے وہ بھی کونسا اپنی قدائیہ روپ ہے کہ تم نے کمپیٹر نہیں چینج کرسے پھر تم خود چینج کرسے اس میں پتہ کون تھا یہ تھا ایرک شمیٹر یہ گوگل کا جو نہیں ہے پریزنٹ یہ بھی تھا یہ تھا اور دوسرا تھا دین کربریری دین پھر چلا گیا اس کے ساتھ تھا جان ہینیسی ہے نا سٹینفرٹ کا جو پریزنٹ ہے اس کے ساتھ اس نے منائی مپس کمپنی اور پھر وہ شروع ہو گئے کہ بھائی یہ اگر کہہ رہا ہے کہ اتنی آسان ہے تو آسان ہے واقعی لیکن انہوں نے پھر وہ اس میں ایک اور بنتا تھا میرے ساتھ اس کا نام تھا ڈان ایرپرٹ اس نے پی ایش ڈی کی تھی صرف کیش ڈیزائن کے اوپر تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پرانے زمانے میں تو پرانے زمانے میں تو پرانے ایک ہوتا تھا اور مموری کے لگ ہوتی تھی تو ابھی تو ایسی چپ کے اوپر مناتے ہیں تو اسی کی اوپر مموری ڈال دو تو یہ اس کا آئی ڈیا تھا مجھے نہیں پتا لگنا ہے کہ ٹھیک ہے واقعی تو اس نے پھر کیا کیا کہ پروسیزر کے اندر کیش ڈالنا شروع کی یہ اس کا پی ایش ڈی چیز ہے پھر اس کے بعد ادھر سے ایک اور بندہ تھا کارٹیک کا گریک فیور یہ کافی مشہور لوگ ہو گئے ہیں آپ تو یہ بھی تھا تو اس کی اوپر میرے والد صاحب پڑھے ہوئے پریشر ڈال رہے ہیں کیوں کہ بھائی تم یہ کرو اور وہ کرو یہ نہیں کر رہا میں نے کہا بھائی کیا نہیں کر رہا وہ الگتا کڑٹ شارٹ ای لیفٹ ایوریتنگ اور واپس چلا گیا اسلام بات یہ کس سال کے بعد ہے یہ جی چوراسی کی چوراسی ازیاء الحق کا دور ہاں اپنے پروسیسر بنا رہا ہے آپ کو بنا دیتا ہوں انہوں نے کہا چھو اچھا ٹھئی کیا بنائیں وہ انہوں نے کیا کوئی ایک دپارٹمنٹ تو اس میں لگایا اوپر لگا دی انہوں نے برگیڈیر صاحب یاسین یہ لگا دی اور ایک میجر صاحب یہ آپ کے انشارجل میں کہا اوہ جو یہ ارگنائز لوگ ہوں کہ شروع کرو جی تو اس وقت کتابیں ویرس کی اوپر نہیں تھی تو میں نے جلدی سے لکھ لی کوئی دو ایک سو صفحے کی اردو میں ہی کمپیوٹر سازی کہ بھائی یہ انڈ اور گیٹس ہیں اور یہ ایلیو بنتا ہے اور یہ کنٹرولر ہیں اور یہ فلیگز ہیں اور آپ کو میچ شروع ہو گیا اور یہ چیز اور پھر وہ اس وقت بات بھی کر کی تھی میں نے چند کمپنیوں سے جیپین میں اس زمانے میں لوگ فیب خود ہی بنا لیتے تھے کیونکہ این بڑی تھی وہ جیپان کے لوگ Arabia ایسا مدیوں سے پہلے بھی کرنا لے لیکن میں نے ایک ڈیو ایساں دیا انہوں نے کہا تھا کہ برگیڈر صاحب نے اس کو میجر صاحب نے پھانی نے سو صحیح کیا تا کہ لوگ کم کریں میں ہر کسی کو سہیک سبانی کیا دیا یا کہ بتا سکتا وہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں پھانی نے سو صحب کیا وہ اس کو پکڑ کے سنسل صحب کیا میں نے سوچا کہ شاید کوئی غلطی ہوگی یہ تو میری مدد کرنی ہے یہ بڑے عوضے کی آدمی ہیں تو پھر آم ام سوری بھائی آپ کا میں وقت نہیں رہا ہوں لیکن اپٹیٹل نہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آہ لکھتے ہیں انہیں ٹائپ لوگوں کے ساتھ ٹائپ اس ور ہوتے تھے کیا ہم نے تمہارا پروپوزل یہ دیکھا ہے لیکن ہم اس کو ریو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سٹینڈرز کے مطابق میٹ کرتا ہے کہ نہیں آردو پہ کوئی دس ایک ایکسکوزز جان کی کہ وہ کیوں نہیں پبلش کر رہے ہیں کہ میٹنگ اپ ٹو دہ سٹینڈرز اکیڈمی آف لیٹرز اوڈو اس کے پاس گیا ہوئی ہے جو احساس کرے گی کہ یہ الفاظ میں نے ٹھیک اس میں تو یہ کر رہے ہیں اور ساتھ وہ چند لوگ جو نے میرے ساتھ سائن آئید کے ہوا تھا ٹیکنیشن کے لئے تھے اور تو موسیٰ وہ زمانے میں فوجیوں کو لگایا تھا چپ پروڈکشن میں آج کل تو وہ ادھر اسلامباد کے ہسپٹل بھی چلا رہے ہیں سب کچھ کو ہی کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں آیا لنکہ زیادہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں آگئی ہیں اچھا اب کافی ہمارا بھائی آپ سے دو منٹ کو اور لوں گا جی اچھا خیر وہ خطہ ہے مجھے کم اس کا مجھے اس نے ایک ریٹن دے دیا کوئی دس پوائنٹس کا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا تو بات بات میں تو میں نے وہی خط لیا اس کے اوپر لکھا صرف ایک دولائنی لکھی پرم دا ہورسز ماؤٹس ایکسکیوزز اور نو سولیشن کر کے وہ جو منسٹر تھا ٹیکنالوجی اس کو میں نے دیا اچھا اب اس کو بیجیا تو دیکھا جی یہ فوجی آگیا میں رہے گا تو اس ہے میں آگیا دے دے دھر موٹر سیکل کیوں پر بھ hormی چاہی ہیں وای کیا بات ہے وہ تم نے سب کو یہ کیا وہ کیا ہے میں نے کہا وہ تال مٹول american borders مسئل پیش گئے میں نے نہیں آگیا آپ در موٹر سیکلahaha آپ در آئیں میں کہا کہ جاؤں کیوں نہیں آپ کے در آئی جاؤ میں کہا کہا اس کے در آئے ہے کیا کر لو کا دشد کرو میں کہاں یہ کئی تڑھی تم site کو نہیں دشد کرو کہاں تم نے وصول کیا کہ اس میں نے برگیڈر کوئی ہے میں نے کہاں کر دیا کہاں کہاں اگلے میں پھر اس طرح کام کر رہا ہوں یہ تو ٹھوڑے ادھر تو لوگ ڈھائی بجے چلے جا جائے تھے میں کوئی پانچ شہ بجے اس طرح کام کر رہا ہوں یہ گیا کہ یہ برگیڈر صاحب بھی آ رہے ہیں میجر صاحب بھی آ رہے ہیں اور ایک اور صاحب بھی آ رہے ہیں اور یہ آ کر مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ برگیڈر کون آتا ہے میں نے کہاں کہ دو تین خیال میرے ذہن میں پہلے پہلا خیال آپ کو نہیں بتا ہوں لیکن میں نے دوسری بات یہ کہا کہ اچھا امریکہ سے لڑ لوگے نہیں نہیں ہوا ہمارے برابری کا ملک ہے تعداد میں برابر کا لڑ گئے ہوں کہ نہیں نہیں ہوا ہمارے کے برابر اور بے شک ہو ان کی فوج بہت بڑی ہے میں نے کہاں اچھا پھر اسرائیل سے لڑ لوگیں کہہ دے نہیں اسرائیل کے بھی جو ہے وہ ہر شہری فوجی ہے ہر فوجی کرنا ہے میں نے کہا تو ان کو کس نے اجازت دیا لڑنے کی ان کی اپنی لوگوں نے فوج نہیں دیا تو آپ ہی دے دیں اپنی لوگوں کو اجازت لڑنے کی یہ ہے کہ وہ اس دو پر میں برگ وہ ہو گیا تو اس وقت تو وہ ٹیمپر تو در کام ڈاؤن ہوا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اور بیجелеوں نے اللہ کا پیدا سے سے مشرویша کیا تو اس پیجے کیست جئے میں نے کہا کیا تو ، وہ چیے پیغیت میں تک کھ لڑ囚 پر میں قمت بایا مرح نام ٹا میں سے پہلے سے پہلے کیا رہے ہیں میں نے وہ سوچا کہ ہوں وہ کاری انور وارت کے لئے بندے ہیں پشاور میں ہائی کوٹ میں وہ وہ بجدے میں بھیج رہے تھے ہم سے پھردہ بھی 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 طرح وہ پھردی کسی کی ساتھ وہ نے مجھے تھرین کرنا شروع کر دیا تم نہیں جاؤ گے یہ کر رہے میں کہ میں کیا کروں گا میں کامی پہلی ہی ہوں پھر مجھے یہ چلے ہی تھا کہ میں نے مدد کرنی ہے اپنی لوگوں کی محلوبی جتنی ہو سکتی ہے اور ایسے کہ یہ میرا نقصان نہ کر سکیں وہاں ایک درائیونگ کورس میرا گھڑکا بھی آئیتا ہوں گھڑکا بھی آئیتا ہوں گھڑکا اور سیدھا ہوں گھڑکا ہوں گھڑکا ہوں گھڑکا ہوں گھڑکا ہے جا پھر میں واپس آگیا تو پھر شکل آ کے پھر دو سال لگنے میں چیزیں بہت تبدیل ہو جو گئی تھیں میرے ٹیم بکر چکی تھی اور ڈان ایلپرت انٹل کا ارکیٹیک بن گیا پانٹیوم کا اور گریک فیور جو تھا وہ عثیق کے ساتھ جائے گیا عثیق نہیں مجھے کھا کر اس کو کول کرو گیا میرے بارے میں اس کے چل گیا پھر میں نے کہا ابھی کیسے کیا جائے کہ تاکہ آدمی کمیونکیٹ کر سکے عام آدمی کو تو ویڈیو کے علاقے میں تھا ٹین ڈیفرنٹ پروبلمز ایک تو یہ کہ جو بڑے ہی کمپنیاں تھی وہ اس میں کسی آنے کی نیجے نہیں دے رہی تھی جو کہ فلم انڈیسٹری تھی سب سے بہترین اس میں انٹیلیجنس سوال جو ہے نا چینیوں نے مجھ سے پوچھا انہیں یہ کہا کہ تم نے نا نیم ہے ai ڈیجل دیجل ویڈیو فون ورہ پوته تھی کہ سی آئی اے وہ ا afin تھی sino فون زفلام ان کے دماغ خالی ہوگئے تھے یہ کیوں نہیں charakter جاتے گا یہ یوٹیوب چالیس سال سے جنگیں لڑ رہے ہیں یوٹیوب ڈال رہے ہیں بڑی بڑی فلم ہیں ڈال کے ایک دوسری کو پر کرتے ہیں کلوک اینڈ ڈیگر کتنے کتنے لوگ انہوں نے مار دی ہیں تو یہ یہ ٹیکنیل کیوں نہیں انہوں نے ڈیبلپ کیا تو ایک انہوں نے ایسے ورہ نے کیوں نہیں کیا باقی یہ جو ٹی وی پروڈکشنز ہیں لوری مارک پروڈکشنز وارنر برادرز ورہا یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ان کی ویڈیو کاپی ہو جائیں گی اور اس سے معنی میں آپ کو یاد ہے کہ سینما ہاؤزز کتنے بڑے ہوتے تھے وہ ڈرائیوین ہوتے تھے اور کھانا بھی ہوتے ہوتے تھے اور مووی سٹار تھے وہ سوپر ہیروز ویوین لی، کلارک گیبل وہ فیملی کے نام تھے ان کے لوگ کے ریچر اپنے کیا بہت سے تو وہ دیکھیں ان کا پروڈکشنز ٹھیک تھا وہ غیب ہیں کوئی سوپر سٹارز نہیں ہیں ان کا بھی اندیشہ ٹھیک تھا تو وہ نہیں تھے فاقی پھر رہے گی یہ ایٹی انٹی ان کی مناپلی کی ان کو تو کوئی چھو نہیں سکتا ایٹی انٹی کا یہ ہے کہ کہ ہر فونڈ کی اوپر ٹیم کلو بیٹ آپ کو صرف دیتے تھے اور پانچ سینٹ لیتے تھے پاکستان میں اگر آپ نے کال کرنی ہے تو سمجھ لیں کہ بیس ہزار ڈالر میرا مہینے کا ایٹ انٹی پھر مجھے انگریسیل انٹری خات دیتی کہ آپ کی مناپلی جانتی ہے میں نے یہ کیونکہ چاہتا ہے میں نے کہاں وہ میرا ماں ہے وہاں پہ میں بہت 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 بھی اس کا حلاف میں کیا کیا جائے تو اس میں پھر یہ ایک کمپنی پھر تھی انہوں نے ایٹی انٹی نے ایک ادھورہ سا انٹریسٹ ظاہر کی انہوں نے پھر بیڈ آفر کی کہ بھائی کوئی سلوشنز ہو تو اس میں پھر میں پھر آیا اور پھر میں نے چیز دیکھی اس میں اسرائیل کی بھی ایک کمپنی تھی ریو کشن آف اور انہوں نے وہ بھی بنانا چاہ رہے تھی لیکن یہ بڑے پلیئر جو تھے نا یہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں تھی دوسرے جو سونی کوڈاکس اور یہ پروڈیوسنگ والی کمپنی تھی دیکھیں دے چارہ چیز ہو گئی کہ وہ انڈسٹری نہیں چاہتی تھی بگ فلم انڈسٹری کیونکہ ان کی کپیاں ہو جائے اور یہ ڈسٹریبیوٹر نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی آمدن ہو رہی تھی اور یہ منوپلی والی کمپنی نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ ان کو آپ کو اگر کال کرنی ہے تو آپ کو بڑا مہنگا ٹی ون لائنز دنی ہے اور وہ کر کے تو پھر یہ پھر مجھے غجرے کا ایک پرانا آدمی ملا بگالی خالد عظیم وہ اس نے بیل اعظم تھا تو اس نے کہا کہ کچھ کرتے ہیں ان کے مرگی شاہ میں اندھی چھرانے ہوگے کچھ تکے سے انہوں نے پھر یہ ٹھیکا دیا کہ بھائی انہوں نے بھی کیسے کیا کہ اپنا پرابلم تین حصوں میں بانٹ کے دیا ایک حصہ دے دیا ایک کمپنی کو دوسرا دے دیا دوسری کو تیسٹا ایک چھوٹا کام جو ہے وہ ہمیں دیئے جو کہ جس میں کہا ہے پیچیدہ قسم کی تھی لاجک ٹرانسفارم پیچیدہ کیا ہے فیزکس میں کیا ہے یہ موسیٰ میں آپ کی بات رو کر رہا ہوں دیکھیں جو آپ بہت آسان کر کے ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ میں نے تار سے ادھر سے ادھر سے ادھر گزاری اور یہ کیا اور وہ کیا ہی سمپلیفائی کر کے بتا رہے ہیں لیکن امریکہ میں سینکڑوں کیا ہزاروں بہترین سائنٹس انجینئرز ہیں وہ یہ کام نہیں کر پائے آپ کر پائیں تو کوئی ایسی آپ کی ذہنی صلائیت ہے جس کو آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کی طرف سے ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایک میرے حال میں فیئر نہیں ہے لائلہ 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 کر چهاییت ایک Mystic لائلہ وہاں پہ میں بھی انٹرو ہو گیا اور مجھے لئے تصویر دیکھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پروسیسر میں کیا لوجک ہے گیٹس کیا ہے کیا آپ پرسیسر کر رہے ہیں سر رہے تصویر دیکھے لوگ بیسی دیکھے اور پیشہ ہو جاتے ہیں ایک میں جس پرسیسر دیکھے میں میکنفیر لینز اور میں جانتے ہیں کہ یہاں پرسیسر میں کامیون ہے تو یہ ایک اپنے پروسیسر میں بھی اپنی پرسیسر میں جانتے ہیں کافی وقت پر ہو چکا ہے باقی بات ہے آپ ان کے سوال کے جواب دے سکیے بہت سے سوال ہیں اچھا چلیے ادھر سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم سر اگر آپ اس پر روکشن ڈال سکیں کہ آپ کا پاکستان آنا کیا درست فیصلہ تھا at that time or you regret doing that میں اس کو یعنی سمجھتا ہوں کہ میں مشکور ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میں مشکور ہوں کہ جو اچھے لوگ مل چکے ہیں مجھے زندگی میں وہ کئی اور نہیں لے سکتا تھا امریکی میں میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو کپریشن کی بات کر رہے ہیں میں پہلے جو ہے کس کے پاس گیا گل سٹرنگ ایم آئی ٹی میں نے کہا ان کی عزت تھی حضبائی کی وجہ سے میں نے کہا گل سٹرنگ سے گیا وہ اس کے پیش ڈی کر رہا تھا اس کے ساتھ نگوہن ٹرین انہوں نے بڑی لکھی نئی چیز کہ فوریئر ٹرانسفارم نہیں ہوگی یہ ویولیٹس ہیں اور اس میں دوبشی کی ویولیٹس ہیں اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر یہ فوریئر ٹرین میں تھوڑی سی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے تو یہ ویولیٹس کیسے کر رہی ہے تو وہ دن نہیں وہ اس کے جواب نہیں آ رہا میں نے کہا یہ بڑی لیٹس صاحب قسم کا جواب ہو گیا کہ بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا میں یہ بنانا چاہ رہا ہوں اور پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ پہلے اور دنیا میں بھی میں انصاف کے لیے میں مجھے یہ نظرات کا راستہ ہے تو انہوں نے پھر وہ بزرگ قسم کے آدمی ہیں مجھلے one cannot be pushy تو میں نے گاٹ میسیج کہ بھائی وہ ویولیٹس کے ذریعے جو وہ پروپوز کر رہے ہیں جس کے پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ پیپرز لکھے ہیں اس کے ذریعے ہیں پھر دوسرا کونس مائک بانسلی فریکٹل کمپریشنز اور یہ ڈگ ہسٹیٹر کا بھی یہ کام تھا تو اس نے تو بلکہ سولیڈ سیٹ میں بتا جی ہے کہ یہ فریکٹل پڑھتے ہیں انرجی بینڈز بھی جو ہیں یہ فریکٹلز ہیں بینڈ تھیوریہ سولیڈز ہو رہا ہے نیر صاحب سے پڑھ لیں تو یہ ہے کہ مجھے ریگریٹ نہیں ہے لیکن اب جو میں کرنا چاہ رہا ہوں جان تک بھی ہو سکا کہ ظلم کو میں ختم کر سکتا ہوں اس دنیا میں تو ظلم کیوں ہوگا؟ یہ نیر صاحب کی کلاس ہے جس میں انٹروپی ایس یو ہے ظلم تو ہوگا انٹروپی انکریز ہوگی پھر ہمارے لئے کیا حال ہے؟ ہمارے لئے یہ ہے کہ اس انٹروپی کو ہم ایسا ڈائیورٹ کریں کہ انسان اور بچوں کیوں پر نہ رہے؟ اب ایک طریقے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ترقی ہوتی ہے یہ پھاڑ پھاڑے جاتے ہیں اور یہ کاربن نمیشنز ہو رہا انٹروپی بڑھائی جاتی ہے ترقی ہونے کے لئے یہ انٹروپی بڑھانا ضروری ہوگا ٹھیک ہے ہو لیکن انسانوں اور بچوں پر نہ ہو اور وہ سکتے ہیں جان موڑا ہوں کہ نو بل میں میں نے پالے میں ایک اور سوال ایک اور سوال جی نو ریکٹس شکریہ شکریہ ملک میں جا سب سب سے پہلے تو پرفیس پرے سب سے پہلے تو انہوں نے ہیں۔ ہمیں آپ کو انٹرویس کر آیا ہمیں۔ میرے بسیقا سوال یہ کہ پاکستان از این ملک کیوں سائنٹیفک کمیونٹی کو یتنا کانٹروبیوٹ نہیں کر پایا؟ اونلاک دین انڈین اور اسمہ ایمارکین آپ کو باسقلی کیا سوسائٹی میں کیا فرق نظر آیای امریکہ اور پاکستانی سوسائٹی میں؟ کہ ہمارے ہی در جو سائنٹیفک ہیروز ہیں جس طرح کہ ڈاکٹر عبدالسلام ہیں ان کو ان کی ریلیجیس آئیڈنٹی کی بنیاد پر ڈسون کر دیا ریا اسٹیٹ نے اور آپ آپ نے خود اپنی سٹوری شیئر کی کہ کس طرحہ اسٹیٹ اپریٹیسز نے کافی ہرڈلز آپ کے لیے بھی پیدا کیے ملپ کے تھراؤڈ یور جرنی تو آپ کو کیا لگتے ہیں وٹ سٹیپس ارنیسیسری تو پرپیچویٹ سائنٹیفک اپروچ کیا یہ پاکستانی اسٹیٹ کی ہی ملپ اسٹیٹ اپریٹیسز کی ہی ملپ کے کمزوریاں ہیں اور غلطیاں ہیں یا پھر ڈیلیبریٹ ان کی پولیسی ہے جنس کی بنیاد پر وہ ہمارے سوسائٹی میں ایک سائنٹیفک سوچ کو سائنٹیفک اپروچ کو پھیلنے نہیں دے رہے تینکیو یہ دونوں سوال بڑی اپریٹیسز یہ بڑی اپریٹن پول ہے اور یہ جو نا آپ کو اگر آنس میں جواب دوں تو میں کوشش کروں دیکھیں آپ اپنے کلکولیٹر پہ دیکھ لیں اس سیل فون پہ پندرہ سو تقسی میں پندرہ بلین اف ایئر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی ہسٹری جو ہے بلیف ہماری صرف تین سیکنڈ ہے عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار سوال پہ لیں تو چلیں ان کی بلیف لے لیں تو ساڑھے تین سیکنڈ چار سیکنڈ یہودی ہیں کہتے ہیں کہ تین ہزار سال اوکے چلیں جی آٹھ نو سیکنڈ سیکنڈ سے ہی ہندووں سے پوچھیں وہ تو لمبی کٹھتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہی ہم نے اجات کی ہندووں کو کیا کہیں اپنے میٹھ دپارٹمنٹ کے جو ہیں مشتار جن کو کہ سلام کا میڈل ملا ہے ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا دیکھیں جی یہ نمبر پہ لے آئے ہیں کہ انسان پہ لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ نہیں یہ انسان نے بنایا ہے نمبر میں نے کہا اچھا ایک دو تین جو ہے یہ اور یہ میٹھ دپارٹمنٹ تھا ان کو سلام کوئیسے سلام کا بات ملے میں مختصر کرنے ہوں مزاق نہیں کرنے چاہ رہے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایمڈی لوگ بھی ہیں ان سے بھی ملا ہوں کافی سمجھدار لوگ میں نے کہا بھائی آپ نے نمازیں پڑھتے ہو یہ وہ کرتے ہو کوئی مسلمان ہی ہونا تھا تو کوئی نرم سفر کا پکڑ لیتے یہ کیا جگڑہ بنایا ہویا تمہیں کوئی سونی شونی ہی ہو جاتے یہ کچھ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پھر ان کو سکھ کا پتا ہے میں نے کہا پتا ہے وہ جو سکھ جو شیع ہو گیا تھا میں نے کہا کیا ہو گیا میں نے کہا یہ مہرم آیا تو باقی سکھ بھی دیکھنے کے لیے وہ مہرم آیا اور بھائیں کہ شیعہ اس نوٹ ہے وہ کٹائی کر رہا ہے اپنی زمین چڑائی تو دوئے سکھ بھی ڈار گیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اچھو رہی مارنے سے تو کوئی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ میں کیا کہ تختہ کرنا ہوں تو صحیح طرح کرنا ہے وہ نے گالی کر کے کہی کہ ایسی کی تحصیح کرنی ہے تو صحیح طرح سے کریں میرا پہنچ یہ ہے کہ یہ اندازہ دیکھ لینا کہ ہماری سیویلیزیشن کتنی چھوٹی ہے یہ ان کانونوں کے اوکرہ ہم اتنے ریجڈ ہیں اور جو پندرہ بلین سال سے جند میں کہ کوئی غلطی نہیں اب کانون توڑے آپ کو پولیس لے جاتی ہے اب پھر اس کا کانون توڑے آپ کو ملین ڈالر بھی دیتے ہیں اور سٹارٹون کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو اس چیز کو اگر ایک فکر میں اس کو بیان کروں تو یہ دگ ہسٹریٹر کا فکر ہے سرکلر فیلسی اس کی کتاب بھی دیکھ لیں ایشر گوڑل باہ یا اس کی گوڑل کا تھیورم ان کمپلیٹنس تھیورم کہ اگر اس کو سرکلر فیلسی ہے کہ ایک اگر اس سائیکل میں آپ پڑ جائیں تو کوئی آپ کو نہیں ثابت کر سکتا سمجھا سکتا کہ بھائی یہ غلطی ہے لیکن جب آپ دیکھیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اگر مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے حالانکہ دونوں بڑے مومن قسم کے لوگوں اسی طرح یودی اگر ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے نمازیں پڑھیں اور وہ ہمارے مسلح جو ہیں ہم بھائی وہ اہل ابراہیم والا لگے رہتے ہیں اور وہ ہمیں جنوسائٹ کر رہے ہیں دوسری طرح تو اور یہ سوال اور ہے در اس طرف دروری 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 جو بھائی ایسی قوشن کھو میں کنٹینیو کروں گی ہماری ایک ینگ یہاں پر تھے انہوں نے کیا آپ سے قوشن سب بہت سارے لوگ آپ کی طرح یہاں سے پاکستان سے چلے گئے آئے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں آئیں اور جو بھی کنڈیشنز ہوئی اور واپس چلے گئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ستیل جس لائک ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی ہیز ہے اور سٹرگلین سو وائی نوٹ آپ جیسے لوگ اور ایسے لوگ جو پاکستان میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کولیبریٹ کریں کہ بہت سارے لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے پاکستانی بھی کانٹریبیوٹ کر سکیں اور آپ کی ایکسپیریئنسی سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں بالکل جی بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے اس کا میرے ذہن میں جانتے میری سوچ ہے جی میرا تجربہ بھی رہا ہے اور میرا کوئی اور انٹریسٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اپتدائی فیزکس اگر کر لیں تو یہ فرقات بہت کم ہو جائیں گے اور بزادہ فیزکس بھی نہیں چاہیے صرف ایک پورس لے لیں وہ رضوائی کا میتھ فیزکس دوسرا نیئر صاحب کا سٹیڈسکل تھرمو ڈائنمکس اور آریف صاحب کا کانٹم فیلٹ کیوری کر لیں کیونکہ اس پہ دوسرے ڈپارٹمنٹس نے مجھے بڑا رگڑا دیئے کمپائلر کا تو اس کے لیے پھر کمپائلر جو ہے نا وہ سٹینفرڈ میں کر رہے ہیں تو وہ دو سال کا ہے تو اس کو میں نے سوچا کہ بھئی یہ چیز کو حل کیا جائے تو اس کے لیے میں نے پھر ایک سو ٹھیک کمپائلر بنایا ہے اور اس کو میں ان پری بھی اس پہ گٹھا پہ یا ایف ایس سنپ کیو پر ڈال دوں گا تاکہ تھوڑا سا اس میں کمپائلر میں مسئلہ جو کہتا ہے کہ ایلن ٹھوڑنگ جو تھا نا اس نے وہ ٹکر ٹیپ ایک لمبی سی ٹیپ کیوں پر وہ چیز بنا دی اپروچ دے دی اس کے مقابلے میں ار فونسو چرچ جو تھا اس نے دوسرا ارکیٹیکٹر دیا لیکن کیونکہ ٹھوڑنگ والاہ سان تھا اگر آپ جائیں فنکشنل پروگرامنگ یا فیزکس کا جو طریق ہے چند حرفوں میں آئیڈیا بیان ہو جاتا ہے پول فیزکس ایک لائن میں آ جاتی ہے ایک ایک ویشن میں آ جاتی ہے تو میں طے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی اگر ریلیف دینی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی جانے کے لیے تاکہ ورلڈ سیٹیزن ہو جائے اس کو تھوڑی سی فیزکس کرا دیں اور اس کو کہیں کہ ایکسپلوٹ کوئی رکاوٹ نہیں کرے آپ کیا رکاوٹ یہ امریکن جو ہیں یہ آپ کو ویلکم کریں گے بلکہ یہ یہودی آپ کو ویلکم کریں گے ہم امیز کہ یہ یہودیوں میں جو پاگلپنہ ہے عطیق بھی کہتا ہے کہ یہ عربوں کی بدقسمتی بھی ہے اور خوشکسمتی بھی ہے کہ یہ پھر موڑ موڑ کے ادھر راکستان میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ چاندی سٹوڈنس ہوتے ہیں وہ ایرام تھے پیسے اوہرام ہیں کبھی ارب کو آپ نے پڑایا ہے آپ کو پتا چل جائے گا اور اپولوجائز لیکن یہ کہ ان کو کہے کہ انہی تھوڑی ڈیگریشن ہو جائے گا اگلا سوال رانس لیورموڈ لاب ہے، سرن ہے، ٹریسٹ ہے، ساری یونیورسٹی ہیں، فزیکس کریں اور فزیکس والے آپ کو ویلکم کریں گے سلام علیکم سر، میری بیکگراند سائیکالوجی ہے سر، ای ورک از سائیکالوجیس اور میں کافی آپ کی جتنی بھی انڈیورز ہیں ان کو دیکھ پا ہے ایک چیز مجھے بہت اچھی آپ میں لگی کہ آپ نے شاید بہت زیادہ ٹرومیٹک لائف دیکھی ہے تو آپ جس کو انٹریپی کہہ رہے تھے اپنی فزیکی زبان میں کہ لائف میں آپ سائیکالوجیس کو امومنٹ ٹراما کہتے ہیں ایک چیز مجھے بہت اچھی آپ میں لگی کہ آپ نے اس کے ٹراما کے جواب میں بڑے ہلتی طریقے سے اس کو اوورکام کی ہے اور اس کو ایک کریٹیوٹی کے تھو میں اپنی نالج کے فیلڈ میں آپ لے کر رہے ہیں جیسے آپ اپنی بتا رہے تھے کہ آپ تصویر دیکھے آپ کو سمجھ آگی تھی کی ٹرانزیسٹر کا سٹرکچر کیسے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ ایک یہ میسیج لے کر جائیں کہ ہم لوگ کچھ لوگ سسلم سے مایوس ہیں کچھ لوگ فیملی سے ہیں کچھ لوگ پولیٹک سے ہیں اس پین کو ہم ایک بڑے ہلی طریقے سے چینلائز کر سکتے ہیں بگوز اے تینک کہ انکانشیسلی شاید آپ کی مотивation to create the video phone was so you can talk to your mother اس کا کوئی اور راستا نہیں ہے جو撕ی نہیں ہے تو ڈاکٹر گریجوئیٹ تھی ہے امریکے سے ان میں سے چار جو ہیں وہ سائکالویجس سائکالویجس نے کبھی ان کو دیمائیٹیون لیسننگ ہو گیا تو اگر پردیس وود بھائی یہاں ہیں تو ان سے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی سائکالویجی ہو رہا ہے اب اس وقت فیزیکس اور ٹیکنالوجی اس موقع پر آ گئی گئے آپ میری ایک پیٹن بھی دیکھ لیں کہ جس میں جو سکرائب لائن جو ہے نا نیوران کا سائز جو ہے وہ سیمیکنڈکٹر کے سائز سے سو گناہ زیادہ بڑھا ہے سیمیکنڈکٹر لائنز آ رہے ہونٹر ٹائم سمور تو پروسسنگ زیادہ کر سکتی ہے صرف یہ سلکان میں وہ کاربن میں دوسرا یہ دیکھیں کہ ایک پانی کا مالکل جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے اس پانی میں اور کوئی نالے میں پانی کے مالکل میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے تو یہ جو ہماری سائکالویجی بنتی ہے آپ تو ڈیپ بلیف نیٹ ورکس جو ہے نا وہ بتا رہی ہیں کہ مثلا بڑا سمپل ایک تب وہ ایک ڈرائنگ میم کی پہلے میں نے ایک سمپل سا ہے کہ کرب ہے بیل کرب گازین کرب آپ ایک انڈویجن پارٹیکل کرب نہیں بتا سکتے کدھر جائے گا لیکن وہ کرب آٹومیٹکل بن جاتا ہے آرڈر ان لارج نمبر اچھا یہ اگر کوئی سالو کر دے تو یہ ٹریلین ڈالر آنسر ہے کہ یہ نیورل نیٹس کیسے اÏ آرگنائز کرتے ہیں اور کیسے جوب نکالتے ہیں ان میں ٹیکنیک جو ہے اگر آپ یہ 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 ی آن لکن یہ آ فیس بک کا جو آ سی ٹیو ہے آ آ وہ بھی میرے محاول ہیں میں ویڈیو کودیکس بنانے کی کوشھ کر رہا تھا اس وقت آ آ آ آ ویولیٹس کے ذریعے آ وہاں تھوڑی پرانے گریجرز ہیں Stщо Anglo لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت قریب ہیں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لیں گے جو کہ ہمیں سپرسیٹ کر دے گی کیونکہ اس میں وہ سکیلیبل بڑھتے ہیں انسان اتنی تیزی سے پروڈیوس کر کے ایوالو نہیں کر سکتے جتنی مشینیں تیزی سے کر سکتے ہیں تو یہ جگڑے جو ہے نا پولٹیکل ڈس اگریمنٹس اور یہ وہ یہ اچانت ایسے غائب ہو جائیں کہ جیسے ہگز نے بات کی تھی اس نے کہا دی کہ اگر کوئی آئیڈیا آپ کے پاس ہے تو پھر تین چیزوں کا شعال کرو کہ پہلے جو ہے کہ لوگ تمہیں نور کریں گے کہ بھائی یہ بات ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوگا آپ کے ساتھ آگا جگڑا کریں گے آپ کو مخالفت کریں گے بھائی میں نے کوئی لینڈین نہیں کیا آپ کے ساتھ تیسرا پھر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آگا جب وہ آئیں مدد ماننے کے لیے پھر ان کی مدد رنوائی کر سکو تو ہیک نے تو گاڑی بھی چھوڑ دی اور کون بھی اس نے چھوڑ دی ہے ٹی وی بند کر دیا وہ ساٹھ سال کے بعد اس پر نوبل دیا تو پوائنٹ یہی ہے سرد اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر میرے دو سوال ہیں آپ سے اور فرس یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کیا فیزکس بیکڈاؤنڈ نے آپ کو انسائٹ دی تھی فور ورک یور ورک ان الیکٹرونکس تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مارڈن نیج میں ہمیں اس مائنڈ سیٹ کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں آلموست سب کچھ آنا چاہیے سب کچھ تو نہیں بات ملٹیبل چیزیں آنی چاہیے پولی ماس مائنڈ سیٹ کی طرف جانا چاہیے ہمیں یا پھر ہمیں اپنی فیل کی طرف ہی رہنا چاہیے سیکنڈ کوششن ہے کہ میرا ایروس پیس کا بیکگراؤنڈ ہے تو why is it so ایروس پیس my background is in aero space so آپ کیوں لگتا ہے کہ اتنا مشکل کیوں ہیں کہ جب بھی کوئی سانٹیش یا انجینیر کچھ کرنا چاہتا ہے it always ends up in defense side کہ ایسا کیا کر سکتے ہیں mindset change کرنے کے لئے کہ وہ defense side پہ نہ جائے پہلے کسی اور side پہ جائے that's all very important by the way جو یہ جب video compression پھر اس کو اور کام پہ استعمال کریں کیونکہ یہ push back in the industry سے بہت زیادہ ہوگا تو اس میں ایک بڑا interesting ہمیں customer ملا جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑا shady قسم کا حصہ لیکن اس کو قدم ہو گیا وہ کہتا ہے کہ یہ satellite کے ذریعے کرو کہ یہ satellite کا جو خرچہ ہے اوپر transmit کرنا اور واپس message کرنا یہ بڑا میں گیا اور اس مانے میں ڈی وی اگر آپ دیکھتے تھے تو آپ کے پاس تین میٹر یا دو میٹر کی ڈش لگانی پڑتی تھی وہ پرویز ہوت بھائی کو میں نے دکھائی ہے وہاں پہ وہ بنے تو اس میں پھر یہ میٹر لگایا کہ وہ اور اس کو پھر چینج کرنے کے لیے اگر آپ کو station چینج کرنا ہے خود جا کے چھات کے اوپر جا کے اس ڈش کو چینج کرنا پڑتا ہے میں نے کہا اگر کمپریشن کر دیں تو ایک ہی دن تین سو چینل آپ کے دو سو چینل جائیں گے آپ کے پاس تو وہ کیوں نہ کر دوں تو اس نے یہ تھی اس نے انویسٹ گیا تو وہ پھر وہ بنایا اس کا نام ہے اب مارکٹنگ نیم اس کا نام ہے ڈھریک ٹی وی جو کہ بک رہا ہے ہم ایٹین ٹی نے پھر بیٹھا ہے تالیس بلین کا اور ہمیں میرے سے انہوں نے لیا تھا صرف تالیس ملین کا جس میں ڈیلیوری بھی کی پاپاو نیو جنی سے ایریانا سپیس ایجنسی سے وہ ڈیلیور کیا تھا تو اس میں گین کہاں سے آیا اب اٹھارہ انچ کی ڈش کا کیسے وہ ملالی اس میں صرف ارتمیٹک لگی ہے یہ ریمنڈر نہیں جس طرح کے ایرر کریکشن کورٹ اسے بڑا ڈی بی گین ملیا اب اس کی وجہ سے اتنا چھوٹا کر دیا کوئی اتراز نہیں دو سو ٹی وی چینلز آگے کمپریشن کے لئے اور جگہوں پہ بھی استعمال کر رہا تھا فائبر کے اوپر فائبر کے اوپر تو اتنا فرقنے پڑ تھا کیونکہ اس میں وینڈویٹ ہی زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی ایک تو آپ کے سوال کے لئے ایرو سپیس کے لئے تو بڑا آدمی ابھی ایلان ماسک نے ابھی دو ریس شروع ہوگی ہے یہ تو یہ جو میرے والا جو ہے یہ سٹلائٹ یہ بائیس ہزار میل کی اور جیو سینٹرک ہے نا یہ اس کی اوپر ہے اچھا بائیس ہزار اور اس کی واتج کتنی ایسی واتج صرف امیجن کریں بائیس ہزار میل کی اوپر فاصلی کی اوپر آپ کے پاس اگر لائٹ کو بلگ ہو تو آپ اسے اسے کیا روشنی ملے گی بائیس ہزار میل ایک میل کی اوپر وہ نہیں ملتی تو کس سے یہ ذریع ہے ایرر کریکشن پورپس اسے ریکاور کر لیتے ہیں وہ بھی کیا ہے سمپل ای 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 ایم کی کلاس ہے آپ فیزکس میں وہ لے لیں تو یہ اور چیز جو ہے ایرو ڈائمکس میں میں ابھی انویس ہزار نہیں کرنا شروع کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہوا پاڑوں میں ہوا بڑی ہے الیکٹریسٹی بنائیں میرے ہزار ایک ایک اور فلور پر میری ونڈ پراجیکٹ ہیں تو اس میں بھیجلی چاہتے ہیں اب تو بلیڈلیس ونڈ ٹرمائنڈ بنے ہیں جس میں بلیڈ ہی نہیں ہے صرف وہ ایک ڈھنڈا سے کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک کوئل کے اوپر سے اڈھنڈا ہی جاتا ہے اور کوئل سے بیجلی پیدا ہو رہی ہے اور اس میں بہت خوبی یہ ہے کہ اس کو وہ بریکوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سنکھنائز ایک خاص خرکنسی کہ اس کے بعد وہ اگر سنکھنا ہو تو وہ ڈیسپیٹن کرتا ہے انٹر اربائنز میں پرابلم جو ہوتا ہے کہ جب بلد تیز ہو جائے تو بی سکیر ہے انٹر جو ہے بی سکیر ہے تو وہ انٹر جو ہے ایک کلو وارٹ اگر آپ مل رہی ہے تو وہ پانرہ میل کی سکیر ہے اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ کہ بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ سائنس سے لے سکتے ہیں اس کی مدد سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیفینس ریلیٹڈ ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ملٹری والے بھی ہر وقت دیکھے دیکھے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو سبقت مل سکتی ہے تو ایک مسا جو پہلا سوال تھا ان کا کہ کیا پولیمیت ہونا ضروری ہے اس زمانے میں تاکہ آپ کوئی بہت بڑا کام کر سکیں تھوڑا سا میں تھوڑا سا پریجیل اللہ ملک اللہ یہ تھوڑی بچوں میں پڑی ہوئی ہے لیکن there is sense to it too وہ یہ ہے حالانکہ یہ I would question it just for motivational purposes یہ کہ آپ کو common sense سے یہ ساری چیزیں اور جو اگر پولیمیت میں مختلف چیزیں اگر آپ strictly math کے ذریعے جائیں گے تو اس میں proof کرنا exact newton کے طریقے ذریعے limits ہو رہا ہو وہ خامخا کی کام فیسکس کا طریقہ کریں کہ بھائی وہ اتنی گرتی ہے within seconds you can invent calculus وہ drawing جو اس میں آپ دیکھ لیں تو polymath polyphysicist ہو جائے بلکہ basic physicist ہو جائے تو اور آپ کو بھی ایروں پس ملنے گیا حبیست تھا وہ بھی میں بھی کیا بات کرنے کے لیے کیا اتنا سا انجن ہے اس کا کوئی بھی انا سکتا ہے اور دنیا کے گھوم پھر سکتے ہو باؤنڈریزم بھی ختم ہے وہ اس کی تصویرے میں نئیر کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ وہ کیا ہے تو آپ برائن روکنے والے آپ صرف خود ہی ہیں اوکی تو ٹھیک کوئی اور سوال میرا خوادے کافی ہم نے آپ کو تھکا دیا ہے نینی نینی کوئی ڈیڑھ گھنٹے سے پونے دو گھنٹے سے آپ کو ہم نے یہاں پر ہونے پر مجبور کیا تو تھاکی ویری مچ موسیٰ جو پھر ہی ہے ہم نے یہاں پڑے گھنٹے سے پڑے گھنٹے سے پڑے گھنٹے سے پڑے گھنٹے سے دیکھا اور یہ بتائیں جب آپ جائیں یہ سامنے ہیں ایرپورٹ کو سامنے ہیں روشنی آ رہی ہے اپنے دکھا بھی دوں اور جب اس کو وہ سامنے یہ سامنے ہوگا ہوگا ہے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں زم کیسے کیا جائے وہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوں اگر وہ ہیں ٹرکیز ہیں جی ٹرکی اچھا اور وہ سامنے جو ہے وہ سین فلسکو سٹی ہے اور بائیں طرف ادھر کوئی چھے ائرپورٹ نظر آتی ہیں دوسرا سین فلسکو ائرپورٹ ہے اور ایس افو اوکلینڈ کا او اے کے اوک اور ہیورٹ کے ائرپورٹ اور یہ سب نظارے ہیں تو جو بھی ہو جو کم فیزکس کریں اور پھر اس کے بعد آئیں ادھر چکل لگائیں اور باقی باتیں ادھر ہی کر لیں گے جو بھی آپ کو دنیا میں اوپن لوگ ملیں گے نا وہ فیزکس والے ملتے ہیں مثلاً آرلو پینزیس کی بات کر رہے تھے وہ نوبل لاڈیٹ اس کے ساتھ اگر آپ دینر کرنا چاہیں آپ کو ملین ڈالر پہ لے دینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اگر آپ ستارے دیکھ رہے ہیں رات کو اسٹرانومی کر رہے ہیں ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھے گا ہاں فارلو پینزیس چکرلن نیو ایج وینچرز کی ایک وہ آپ کو تھوڑا ڈسکرائب کر رہا تھا ایک طرف گھر ہے اس کا ویریان کا جو کہ وہ بناتے تھے ڈیٹرنیٹرز بناتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے اس نے بھی سٹینفرڈ دوسری طرف امیجیٹ گھر جو ہے وہ اس کا ہیلٹ پیکٹس کا جو گراج ہے جہاں سے انہوں نے آسیلیٹر بنایا آسیلیٹر کے ذکر میں کرنا چاہتا ہوں اس نے ہر کسی کے لیے بہت پیس بنایا سیکنڈ ڈگری سیکنڈ ڈگری ایکویشن ہے within one hour you can overcome it پھر اس کے بعد پھر چپ کے اندر استعمال کرنا ہو رہا ہے وہ الگ چیز وہ that takes more لیکن تصلیح ہو جاتی ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اس سے اگلا گھر جو ہے وہ ہے شاکلی کا ہے ویلیم شاکلی جس نے ٹرانزیٹر یاد کیا تھا تین گھر اور آگے چھوڑ کے اور اس کو دو نوبل پرائز ملے نا شاکلی کو بردین کو ملیتے تھے بردین کو دو ملیتے ہیں شاکلی کو ملیتے ہیں اس کو شاکلی کو ایک ہی اور اس کی پرسنیلیٹیز دیکھیں وہ ملے کہ اس بندے کی پرسنیلیٹی جو ہے بڑی سادہ قسم کی ہے بندے کی لوگوں کو ویسے ہی وہ خیر نہیں ہم نے اس کی بہت شاکلی کی بہت برائی سنی ہے کہ بڑا ریسسٹ ہے اور وہ کہتا کہ کالیج ہے ان کا دماغ چھوٹا ہوتا وہ اس نے سٹیٹسٹیل نمبر سے ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنی ٹرانزیٹسٹر یہاں پہ دکان کھولی تھی جیسے ہی نہیں ہوتی ایک چھوٹی سی دکان مومنڈ پاپ سٹور وہاں پہ وہ ٹرانزیٹسٹر بناتا تھا تو اس کے سب امپلائیز اس کو چھوڑ کے چلے گئے اس نے پھر اس کو تعلیٰ لگا دیا اور وہ سب نے جا کے پہلے انٹل بنائی اور فیئر چیلل سمیکنڈکٹرز بنائی اور بہت ساری کمپنیاں بنائیں اس سے آگے یہ مائر ہے یہ یاہو والی ہے اور یہ کراس ٹریٹ پہ اگر چل لیں ویورلی پہ تو سٹیو جابز وزنی دوسری طرح ہوا ہے ٹیم کوک کا گھر ہے وہ بھی اکثر اکراس تو تو ہماری طرح انسان ہے بسیکلی پوائنٹ یہ ہے پھر اکاورٹ کوئی نہیں ہے ان کی اور کوئی ان کو آگے رکنے والا بھی نہیں ہے اور جب کبھی اس میں کوئی بھی ائرپورٹ پہ پہنچیں اسے ہو کہ مجھے کل کریں تو یا ابみوں میں ہوں ادھر آپ خود ہی آجیں چلیے ایوری ویون آور ہیرAA Has a standing Invitation جب بھی آس کالیپورڈیا جائیں ان کے گھر کھر دہیارے ہیں Thank you very much بہت شکریہ بلکہ بلکہ اگر پہٹ پہ جانا ہے تو وہ بھی وہ تو بلکل اخفاری پڑھا ہوا ہے سی ایئرے میں مoupntains میں ہوا تو دیا میں بہت مشکور ہوں again honestly جی میں ویسے ہی نہیں تکلفاً بات کر رہا کہ وہ جو چند چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں انہوں نے کن موقعوں پہ راستے کھلیں میرے لیے اور یہی چیز اگر نہیں دیکھئے سچی بات یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کمال ہے آپ کا ہم ہزاروں سٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں تو ان میں سے کچھ نے اچھا کیا لیکن ایسا تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا we have not seen anyone achieve what you have among our students i think they are this close between what can be done you know there might be this much of difference between what we did or we didn't but a lot is still open we we will get we will get two quentes we will get order in this randomness and you know wind energies plasma fusion plasma مرتضی صاحب پڑھاتے تھے وہ اس وقت بڑی حادثے کریں سب وہ mathematical میں ہو جاتی ہے Princeton کو آپ call کریں وہ آپ کو پورے پروگرام دے دیتے ہیں مگنیڈو ہائیڈ ایم ایش ڈی مارڈلز سب کم بڑا آسان ہو گیا ہے جی ابھی اور ہو جائے گا اور پھر کہیں گے کہ اوہ وہی ہگز والی بات ہے اوہ یہ تو تھا ہی ایسا ہی ایسی بات ہی کوئی ابھی جس طرح فون جس طرح کہ بچے سیل فون استعمال کریں never even think کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بھائی آپ ڈائل کرتے تھے اور آپ کو نمبر یاد کرنے پڑتے تھے اور یقین کریں جی اب میں درائے بھی ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پوٹنشل آپ نے جو کنٹیبوشن کی ہے میں اس کو بہت ممنون ہوں اور دیرہ پختونہ دوچوے دخوا سڑا دے تب فریشتہ دے تارا فارا اللہ دپا دے یہ پیلا فون جو ہے پاکستان میں تھا انڈیا میں نہیں تھا اسرائیل میں نہیں تھا وہ در پڑھو گئے وہ ابھی بھی پڑھو گا میں پہلے میں شاہل نہیں ہے ورنہ آپ کو درہی سے نکال کے دیتا جی ہم رجی نوریشن پڑھو گئے وہاں پہ OK Thank you Thank you شکریہ